بسم اللہ الرحمن الرحیم نا وہ آپ کو ریکال ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے نہ صرف چھے مارکس بلکہ اس کو ڈبل اگر میں کر دوں تو ہمارے پاس یوں کہہ لے کہ بارہ مارکس آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے اچھا امپورٹنٹ جو چیزی ہیں وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں یہ میرے پاس اولڈ ایڈیشن تھا لیکن پھر سٹوڈنٹ کی ریکویسٹ کی اوپر یہ میں نیو ایڈیشن بائی کر کے لیا اور اس کے اندر سے میں نے کچھ ہیڈلائن جو ہے نا وہ ہائلائٹ کی ہیں تو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرنا ہوں ٹھیک ہے آپ کو جو ایڈ دی اینڈ آف دیس ویڈیو آپ کو ایک تو ازدما کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرنا آنا چاہیے ازدما کی کیا کلینیکل سائنس سیمٹمز ہے اس کی ٹیٹمنٹ کیا ہے وہ سارے کی سارے پھر نمونیا کے بارے میں آپ کو پتا ہو پھر آپ کو برونکیولائٹس کے بارے میں پتا ہو پرٹسیز جسے ہم کہتے ہیں ووپنگ کاف اس کا بڑا ایمپورٹن ایم سی یوز آتا ہے مطلب ٹپیکل ایم سی یوز آتے ہیں ایزی سی ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں کراؤپ اور اے آرائی اکیوٹ رسپائر ریٹری انفیکشن جو ہے نا ہمارے پاس آ جائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے نارمل رسپائر ریٹری اگر سسٹم ہم دیکھیں کیوں اس کے اندر کیا کیا آپ کو ملتا ہے دیکھو ہمارے پاس جو ہے نا گلے سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس ہے جی فیرنکس ٹھیک ہے اگر فیرنکس کا انفیکشن ہمارے پاس ہو جائے تو اس کو میری جان میں لکھوں گا فیرنجائیٹس ٹھیک ہے اب دیکھنا جانا ہم سسٹم وائز کیس طرح نظرتے ہیں فیرنجائیٹس اس کو میں جلدی سے بھی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر لیرنکس اور ٹریکیہ سپاوز کریں یہاں سی شپٹ کاٹی د liter جو کہ وہ ٹریکیا ہو گیا نیچے ہمارے پاس کیا ہے لیرنکس ہو گیا اب اگر لیرنکس ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ٹریکیا ہے اس کا ہمارے پاس خرابی آجائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کراؤپ ακیوٹ لیرنگیو ٹریکیائٹس اس کا دوسرا نام ہو تا ہے کراؤپ جس کو ہم کہتے ہیں اکیوٹ لیرنگیو ٹریکیائٹس پھر ہمارے پاس اگر یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے گلوٹس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو اوپر ایک وینڈ پائپ کے اوپر یوں کہلے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر اپی گلوٹس کی انفلامیشن ہوگی ہے تو اس کو ہم کہیں گے اپی گلوٹائٹس تو انفلامیشن اپی گلوٹس ہمارے پاس ہوتا ہے اپی گلوٹائٹس وہ آگیا اس کے نیچے پھر ہم جب جاتے ہیں یہ ٹریکیہ ہوگا لیرنکس ٹیکیہ اپگلوتس بھی ہوگا فرنکس بھی ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس اگر نیچے جائے ہمارے پاس جو نا وہ کیا ہوتا ہے رائیڈ برونکیول لیپٹ ہر گیا ٹھیک ہے برونک آئی ہوگا پھر وہ برونکیولز کے اندر چکن وارڈ ہونا چورو ہو جاتا ہے تو اگر وہ مارے پاس برونکیولز کی انفلمیشن ہو جائے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس برونکیولز کی انفلامیشن ہو جائے جسکہ ہم کہہ دیں گے برونکیولائٹس یہ والا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا برونکیولائٹس ہمارے پاس ہو جائے گا پھر اگر تو وہ جتنے بھی سمال ائر وے اور لارج ائر وے ہیں ان کی اندر کوئی بھی انفلامیٹری ڈیزیز آ جائے ٹھیک ہے جس کی ویسے ان کی نا نیروئنگ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم کہیں گے مطلب ہمارے پاس انفلامیشن آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میری جان ایزدما ٹھیک ہے یہ ایزدما ہو گیا پھر ہمارے پاس اگر جو اینڈ آف دی جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے الویلڑ ڈکٹور الویلائی ہوتی ہیں تو اگر الویلائی کے اندر ہمارے پاس اس کی جو ہے نا وہ پیرن قائمہ الویلائی کا اس کے اندر کوئی اس طرح کی انفلامیشن یا خرابی بیدہ ہو جائے تو اس کو عبر ہم کی آگر کہتے ہیں وہ ہمارے پاس نمونیا کے کیس کی اندر ہمارے پاس آتا ہے ٹھیکیہ اور لینکس کے لئے ہمارے پاس ہمارے پاس آئے گی اس سارے کی سارے ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں اگر آپ کو سمجھ جا گیا تو اب آپ کے لئے باقی چیزیں انشاءاللہ حلوات ہوں گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں بک کی اندر اس نے کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد میں آپ کو دیکھا دیکھیں جو دماغ کا پیشنٹ ہوگا اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکیشن کرتے ہیں یہاں پہ میں بتا دوں کچھ کی پوائنٹ جو دماغ کا پیشنٹ ہوگا ایک تو وہ دو سال سے بڑا بچہ ہوگا بچوں میں دماغ ہوتا ہے ہوتا گیا ہے بریتھنگ ڈیفکلٹی کاف ٹیکیپنیا چیسٹ انڈرائنگ یہ دیکھ رہے ہو اس کی چیسٹ اندر کی طرف ہوئی ہوگی تو اگر آپ کے پاس چیسٹ انڈرائنگ آگیا باقی اگر آپ نے دماغ والا پیشنٹ دیکھا تو وہ رات کے وقت خانستہ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے سیٹی کی یہ واضح آتی ہے تو ویزنگ اندی کاف ہوگی بائی لیٹرل ویز جیسے ہم کہتے ہیں دونوں کے لنگ سجھ ہیں ہمارے پاس وہ بجا کیا ہے لیرنکس آئی جی ای جو نا وہ از دماغ کے اندر سمار اور لارج کے اندر انفلامیشن ہوگی جب وہ چھوٹیوں کی رہا ہوا تیز سے گزرے کے ایک سیٹی سی بن جاتی ہے تو سیٹی ہمارے پاس کس طرح کی ہوتی ہے یوں کر کے ہوتی ہے نا سیٹی تو اس کے اندر جب ہوا گزرے گئے تو شون کر کے ہواد آئے گے جسے ہم کہتے ہیں بائی لیٹرل ویز اس کے اندر ہمارے پاس کامل ہے اب ایک بات آپ نے یاد رکھنے ہے کہ دماغ کے کیس کے اندر نا یہاں سے اس مارکر سے میں لکھتا ہوں کبھی بھی ہمارے پاس فیور جو ہے وہ نہیں ہوتا کسی بھی دماغ والے مریض کو جو ہے وہ فیور نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس ہے فیور جو ہے وہ آپ کو بتایا گا اگر فیور ہے تو دماغ نہیں ہے وہ فیور نہیں ہے تو پھر آپ دماغ کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جب اس کا اول سننوریو میں ہمارے پاس جو ہے نو فیور ہوگا بائی لیٹرل روانگ کھئی اور فیور ریپیٹیشن آپ کو جانا وہ مل جائیں گی اور پاس میں بھی ہوگا جب چیسٹ ایکسری آپ کرتے ہیں تو اب دیکھو نا ہوا جو ہے نا چلی تو گئی ہے واپس آنے میں اس کو مسئلہ آ رہا ٹھیک ہے تو جو میکسیمام ہوا ہے وہ اس کے فیپڑوں کے اندر رہ گئی ہے تو فیپڑے گوبارے کی طرح پھول گئے ہیں تو ہمارے پاس اس کے اندر کیا اندر رہ گئے ایکسری کے اوپر ہائپر انفلیٹڈ جو ہے نا وہ آپ کو لنگز مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایزیسٹ بھی ہے اس کو ڈیاگنوز کرنے کا پھر ہمارے پاس یہ ہے نمونیاں نمونیاں کی اندر ہمارے پاس جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ بخار ہوگا اور وہ ہائی گریڈ ہوگا ٹھیک ہے ہائی گریڈ ہمارے پاس جو ہے نا وہ فیور جو ہوں گا اس کے اندر فیور نہیں تھا اس کے اندر ہمارے پاس نمونیاں میں فیور ہوگا سعطہ میں وہی کاف ہو ہوگا دیفیکلٹیных بریتھنگ ہوگا یہ بچوں پاری بات ہے چیسٹن رائیں گے اور اس کے اندر بھی آپ میں چیسٹ لے لیکن اس کے اندر کیا ہے نمونیا میں ہائی گریٹ فیور ہے وجہ کیا اس کی وجہ بیکٹیریا ہے کوئی بھی ساتھ میں آپ لیکن ہے کنولین ہے اور وہ in ability to eat solid food مطلب وہ اتنی solid food جو نا وہ کھا ہی نہیں پہے گا وہ کہے گا بس میں پانی بیتر ہوں گا ٹھیک ہے فیور کاف فار ون بیک ہو گیا ٹھیک ہے جب آپ اس کا چیسٹ ایک سری دیکھیں گے نا تو آپ کو homogenous opacity جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں گی تو چیسٹ ایک سری کے اوپر homogenous opacity جو ہے نا منمونیا کے کیس کے اندر آپ کو مل جاتی ہے یہ ایک کیس ہو گیا ٹھیک ہے مطلب ایک سری ہی ہم نے اس کے اندر بھی ایک سری کیا اس کے اندر بھی ہم نے ایک سری کیا باقی چیزیں ہم بعد میں ڈسکشن کرتے ہیں پھر ہمارے پاس ہوتے جی برونکیولائٹس ہم نے کہا برونکیولز کی انفلامیشن برونکائی اور برونکیول نیچے والی جو برونکیولز ہیں ان کی انفلامیشن ہمارے پاس کہہ رہی تھے برونکیولائٹس یہ ہمارے پاس جو بچہ تھا یہ ہمارے پاس دو سال سے بڑا تھا دماغ کا ٹھیک ہے دماغ بڑوں کی بیماری یوں یاد رکھنے تھا جو برونکیولائٹس ہیں یہ دو سال سے کم عمر کے بچوں کے اندر ایک تو آئے کا سینریو کے اندر ٹو یر سے کام ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس تھا ہائی گریڈ فیور نمونیاں کے اندر اس کے اندر دینا تھوڑا سا لو گریڈ فیور ہوگا ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس لو گریڈ فیور ہوگا ساتھ میں وہی ریسپیریٹی ڈیفکلٹی ٹیکیپنیاں ہوگا ٹھیک ہے چیسٹ انڈرائنگ ہوگی اور ہمارے پاس جو ہےنا وہ بائی لیٹرل رونکائی ہوگی اور وہ ویز جو ہےنا وہ آپ کو اندر آئے گی سیم آئیں آپ ایک سری دیکھیں گے تو آپ کو ہائی پر انفلیٹڈ لنگز مل جائیں گی سیمپل سی بات ہے کوئی سنیس مشکل نہیں ہے نیکس ہمارے پاس ہے جی کراؤک جس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ لیرنگو ٹریکی آئیٹس بھی ٹھیک ہے کہیں پہ ایکیوٹ لیرنگو میں نے کہا تھا لیرنگس اور ٹریکیا انوال میں تو کراؤک بنتا ہے ایکیوٹ لیرنگو ٹریکی آئیٹس ٹھیک ہے کچھ لوگ اس کو برونکیولز بھی ساتھ کر لے تو ایکیوٹ لیرنگو ٹریکیو برونکائیٹس بھی کہتے ہیں لیکن موسٹی بک کے اندر ایکیوٹ لیرنگو ٹریکی آئیٹس جو ہےنا مطلب لیرنگس اور ٹریکیا کی نبال ہوتی ہے اور اس کا میجر میلی خاص جو نا وہ وائرل ہوتا ہے ہمارے پاس وائرل کراؤب ہوتا ہے ہمارے پاس مطلب وائرس اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے پیشنٹ آتا ہے اس کے اندر بھی اس کو لو گریڈ جو ہےنا وہ فیور ہوگا ٹھیک ہے سٹائیڈر ہوگا ساتھ میں اس کو جو نا وہ نزلہ لگا ہوگا فلو ہوگا چیست ایکسری میں وہی دیکھیں کہ سب گلوٹک نیروئنگ ہوگی اور یہاں پہ جو ہےنا وہ کراؤ پہنا تو اس کے اندر کراؤ آر آرہا تو ہمارے پاس کیا ہوگا بارکنگ میں نے یاد رکھا ہوا ہے مطلب کتا خانسی جو ہےنا بارکنگ کاف وہ کس کے اندر ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے جی کراؤب کے اندر تو بارکنگ کاف ان کراؤب آر اس میں آرہا اور بارکنگ میں بھی آر آرہا تو بارکنگ کاف آلویس ان کی ایس آف دی کراؤب کے گسیز میں آتی ہے نیکس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے پلٹس اس جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھنگ کاف بھی اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک بچہ وہ چھ مان کا سکس منتھ اور ہوگا ریمیمبر بارکنگ کاف بڑا ایمپورٹنٹ ہے آچھا چھ مان کا ہوگا وہ بھنگ کاف کے اندر اس کے اندر ساتھ میں کاف ہوگی وومٹنگ ہوگی سائنیوز ہوگا فیڈ نہیں ٹھیک کر پھا رہا ہوگا سب کنجکٹائیوال ہیمریج جو ہے نا اس کے اندر بڑا ایمپورٹن ہے وہ پنگ کاس میں ایک تو باؤٹ آف کاف ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے باؤٹ آف کاف ہوتے ہیں اور ہمارے پاس سب کنجکٹائیوال اس کی آنکھ جب دیکھتا ہے کنجکٹائیوال کے نیچے جو نا ہمارے پاس بہت زیادہ ہیمریجز ملتی ہیں یہ اس کی بڑی نشانی ہے پھر ہمارے پاس ایکیوٹ رسپیریٹری انفیکشن اس کے اندر بیسی کے لئے کیا ہے چھوٹے بچے نمونیاں اور ڈائریا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہی ہے کہ ایکیوٹ رسپیریٹری کوئی بھی ایسی انفیکشن جو بچے کو پانچ سال سے پہلے مار دینا چاند دن انفیکشن ہوا اور اس کے بعد بچا اللہ کے حوالے ہو گیا موسٹی بچوں کے اندر سوڑ تھرارٹ سٹیپٹو کوکل سٹیپٹو کوکل سوڑ تھرارٹ انفیکشن ہوتے جس کے بعد وہ پھیل تھا پھیل تھا اور وہ سارے کے سارے جائے جاتے ہیں اب دیکھو جو نمونیاں ہے یہاں پہ ایک کی پوائنٹ میں بتاتا ہوں جو نمونیاں ہے پاکستان کے اندر اور جو نمونیاں ہمارے پاس ڈیویلپٹ امریکہ یورپین کنٹری کے اندر ہے ان دونوں میں جو بڑا پڑا پکڑا ہے جو پاک کا نمونیاں ہے اس کی بڑی وجہ ہمارے پاس ہوتی ہے بیکٹیریٹ انفیکشن لیکن جو ڈیویلپٹ کنٹری میں نمونیاں ہوتا ہے ان کے اندر مہانا وہ وائرل بڑی گزا ہوتی انہوں نے بیکٹیریہ کو پھر قابو پا لیا ہے تو وائرل نمونیاں ڈیویلپٹ کنٹری میں کامن ہے اور ہماری جو گریب گروہ والے جو مہالک ہیں اس کے اندر بیکٹیریہ جو ہے نا وہ کامن ہیں صحیح سی بات ہے جی ہم گریب ملک میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے جس حال میں وہ رکھیں اچھا بتانا مزہ آ رہا ہے ویڈیو کا بھی نہیں یہاں پہ کچھ کامن بیکٹیریہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس دیکھو رسپیریٹری انفیکشن دو طرح کی ح spraying یا پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں afre rode respiratory tract infection هün سکتے ہیں یا پھر load respiratory tract infection جو ہے نا ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو lower کے اندر جو ہے نا وہ موسٹی اگر میں آپ کو بیکٹیریہ ت Gru praktہ اس کے بعد ہم بکے پر shift اور ہے ٹھیک ہے lower کے اندر ہمارے پاس اسپی سٹپو کوکس نمونی پھر ہمارے پاس اور ہی ہیں پولیس کاؤتا ہے اسپی ٹھیک ہے ایس بی مو سے ایک ڈراما بھی لگتا تھا ٹھیک ہے ہی ایس بی سٹیپٹو کوکس نمونی پھر ہمارے پاس ہے ایس اے اور ہمارے پاس گروپ اے سٹیپٹو کوکائی جو ہے نا یہ مطلب ایس ایس اے تین ایس ہیں اور ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے نمونی کیا ہے کہ یہ آپ کو بات دیں سائن آپ کو موسیلی کیا ہوتے ہیں وہی چیسٹ ان رائنگ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھا دی چیسٹ اندر کے در دنسی ہوگی بخار ہوگا اور ٹیکیپنیا ہوگا مطلب ٹیکیپنیا کیا ہوتا ہے سانس تیز سے لے رہا جس طرح وہ کوئی کتا لے رہا ہوتا ہے اس طرح آپ کو دیکھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو بچے تیز سانس لیتے ہیں ان کے اندر دیکھو یہ ناک جو ہے نا سے پھلاک جس سے ہم کہتے ہیں نیزل فلیرنگ صحیح بات ہے یہ اسی طرح میں یاد نیزل فلیرنگ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے جو نا وہ تیز سے سانس لے رہے ہوتی ہیں ٹیک ہے اچھا اب ایک بات اور میں نے یہاں پہ کرنی ہے ٹیک ہے اس کو میں نام دیتا ہوں فرست پیج کا ٹیک ہے اب یہاں پہ جو نا آپ کو جو بچہ اگر آپ کے پاس آجے تو ٹیکیپنیا کے لیے آپ کے پاس کچھ جو نا وہ ویلیو کیا یہ چھوٹا بچہ دو ماہ کا ہے ٹیک ہے دو ماہ سے کم ہے یا دو ماہ سے اگر گیارہ ماہ تک آجے یا پھر اگر وہ بارہ ماہ یا اس سے مطلب ایک سال کا بچہ ہے تو کیا سامنے بریتھنگ ریٹ سیم ہوگا نو جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اتنی تیز سانس لیتا ہے جو جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے لنگ ڈیویلپ ہوتے ہیں تو اس کی سانس کی جو نا وہ کہنے کے رفتار جو نا وہ کم ہو جاتی ہے تو جو دو ماہ سے کم ہوگا ٹو ماہ سے کم اس کی جو نا رسپیریٹری بریتھ سکسٹی بیٹ پار منٹ ساٹھ سیکنڈ میں ساٹھ دفعہ سانس لے گا تو یہ ہمارے پاس نارمل ہے ٹھیک ہے یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تھوڑی سی لیکن یہ نارمل ہے ٹھیک ہے ایسے بچے کو آپ ٹکی بھی نہیں ہے کہ یہ نہ ہوگی دو ماہ سے چھوٹا بچایا وہ ساٹھ پار میٹ آپ کے نہیں یہ سریعہ تو ٹکی بھی نہیں ہے اللو کے پٹھا وہ نارمل سانس ہے ٹھیک ہے اب اگر دو سے گیارہ کا ماہ کا جو ہے نا بچہ ہے تو اس کے اندر دا سی سنے سے کم کر دو ففٹی بریت پار منٹ اور یہ پکی ایم سی گیوز ہیں پھر اگر وہ ایک سال کا بچہ آگیا تو اس کے اندر دا سی مزید کم کر دو تو فورٹی بریت پار منٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے نارمل ہے ایسے بچوں کو اگر تکیپ نہیں ہے آپ کہیں گے جب اس کے فورٹی سے جو ہے نا وہ باوچھا لے گا ٹھیک ہے تو اب جتنے بھی ریسپاریٹریٹ ریک انفیکشن ہے نا موسلی آپ کو انٹی بائٹک کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں کے اندر ٹھیک ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں نا انٹی بائٹک ایز اتنے چھوٹے بچوں کو ہمیں آوائیڈ کرنے جائیے لیکن پاکستان میں کیا ہے جی سپونسرڈ ہوتے ہیں کچھ ڈاکٹرز سارے نہیں لیکن بہت سے ٹھیک ہے تو انٹی بائٹک دھڑا دھڑ دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی غلط ہے دیسی ٹوٹ کے جو ہے نا مطلب کہ کعوہ ہو گیا ٹھیک ہے گرین ٹی ہو گی اور اس طرح کی دیسی گھی ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یخنی ہو گی اس طرح کی چیزیں سے وہ کر رہا ہے کہ آپ اس کو اگر کر لیں گے تو ہو گیا کوشش کرنا ہے کہ کبھی بھی سیڈیٹیوز یا ایسے بچوں میں نہ دینا ورنہ وہ مزید رسپاریٹی ڈپریشن کروا کی انفیکشن کو مزید برسن کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک جو میں نے ابھی بات کی ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایکیوٹ رسپاریٹری ٹریک انفیکشن پانچ سال سے کم ایکیوٹ رسپاریٹری میں جو پانچ سال سے چھوٹے بچے ان کے اندر موسٹی جو ہے نا یہ ہمارے پاس کامن ہوتا ہے اس کو میں نے رزوم کر دوں ٹھیک ہے اس نے یہی کہا ہوا کہ اپر ہوتا ہے اور ایک لور رسپاریٹری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے نیشنل اے آر آئی کنٹرول پروگرام جو نا ایک لانچ ہوا ہے نیشنل ایکیوٹ رسپاریٹری انفیکشن پروگرام ٹھیک ہے اس کے اجیکٹیو دو ہی تھے ایک تھا ہمارے پاس ایک دیوٹس موٹیلیٹی جو پانچ سال یا چھوٹے بچے اس کے اندر نمونیاں کی وجہ سے میں نے کہا بچے نمونیاں یا دائریاں کے وجہ سے مار رہے ہیں تو نمونیاں کی وجہ سے پانچ سال کے چھوٹے بچے کو مر رہے نہیں دینا نمبر سیکنڈ پہ ہم نے اس دوران ہم نے انٹی بائٹک اور دوسری ڈگز کا یوز کم سے کم کرنا ہے ایٹیالوجی وہ میں نے بتایا یہ ایس پی ہے ہی ہے ہیموفیلس انفلنز ہے میں نے آپ کو بتا دیا باقی ہمارے پاس جتنی بھی جو چیزیں یہاں پہ دیکھو ایس اے اور گروپ اے تین ایس ہیں اور ہمارے پاس باقی ہی ہے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈبلیو ایچو نے سٹڈی نے شو کیا ہے دو سائن ہیں جو کہ کریٹیکل ہیں اور سینسٹیو ہیں نمونیا کریے ایک تو فاسٹ بیٹھ نہیں ہے دوسرا ہے لور چیسٹ انڈرائنگ چیسٹ اندر کی در یار چیسٹ اندر کی در دھنسی ہوئی ہے اور ہمارے پاس وہ تیز سانس لے رہا ہے لیکن یہ اس نے جو دیا ہوا ہے کہ دو ماہ سے کام ہے تو ساٹھ بریتھ نارمل ہیں ٹھیک ہے تو اگر دو سے گیارہ ہیں تو پچاس ہے اگر ایک سال سے پانچ سال کا بچہ ہے ٹویل منت ہے یعنی ایک سال سے پانچ سال کا بچہ ہے تو فورٹی بریتھ پر منٹ ہے ٹھیک ہے ایک سال سے لانت ڈال دو پانچ سال تو وہاں پہ ہمارے پاس چالیس بیٹھ پانچ سال سے اوپر جب جائے گا تو پھر اس کی کم ہوتی ہوتی پھر ایڈ دین جب بندہ جواہ انہت ہے تو وہ اس کی جو ہے نا وہ سولہ سے بیس تک چلی جاتی یہ دیکھو یہ نارمل بی بھی ہے یہ نیزل فریڈنگ ہے ناسے پھولا کے کہا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کیوٹ اسپیریٹی میں کولڈ اور کاف جو ہے نا موست ہوتی ہوتی وہ کہہ رہا ہے گرین ٹی ہمیں دے نہیں ہے کواوا دینا جوشاندہ وغیرہ دے گئے جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک کرو کوشش کرو انٹیبائٹکس جو ہے نا وہ کم سے کم آپ نے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیکس جو ہے نا ہمارے پاس ایک بڑا ہی اپورنٹ ٹاپک ہے مطلب ہم ٹاپک وائز چلتی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں ایکیوٹ اپی گلوٹائٹس کے بارے میں ہمارے پاس جو کوششن آتا ہے نا وہ آپ نے کس طرح پک کرنا ہے اس کو میں سب سے پہلے جانا یہاں پہ ڈسکیشن کر رہا تھا ٹھیک ہے تو نیکس ہمارا یار اس کو زوم آؤٹ کرو نا ٹھیک ہے جہاں پہ نیکس ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوششن ہے ایکیوٹ اپی گلوٹائٹس ٹھیک ہے ایکیوٹ اپی گلوٹائٹس ٹھیک ہے ہم نے یہ والا ڈسپیریٹیٹ آئی تو اپی گلوٹس جو ہمارے پاس ہوا کے جو ائر وی ہے اس کو پر یوں کر کے ایک فلیب سا ہوتا ہے اگر اس کی اپی گلوٹس کی انفلامیشن ہوگی ہے تو اس کو ہم کہیں گے ایکیوٹ اپی گلوٹائٹس ٹھیک ہے موسلی یہ جو ہے نا وہ ونٹر کے اندر مطلب سردیاں جس طرح آپ چال رہی ہیں بچوں کا گلہ خراب ہے اور وہ دو سے پانچ سال کی عمر کے بچوں کے اندر مہت کامل ہے ٹھیک ہے دو سال سے کام بچوں میں زیادہ نہیں ہوتا لیکن جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے وجہ کیا ہے انفیکشن ہوا ہے ہمارے پاس اپی گلوٹس کا ٹھیک ہے اپی گلوٹس کا یا پھر ہمارے پاس ارائے اپی گلوٹس جو ہے نا اس کا انفیکشن جو ہو گئے یا پھر ایریٹنائیڈ سافٹ ٹیشو جو ہے نا ٹھیک ہے ایریٹنائیڈ سافٹ ٹیشو جو گلے کی سٹیکچرز ہیں اس سے ملتی جلتی اپی گلوٹس سے ٹھیک ہے اس کی اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہیموفیلز انفلونزا ٹھیک ہے ہی ہیموفیلز انفلونزا ٹھیک ہے یہ کیا ہے بسیکلی وائرس ایک بیکٹیریا ہیموفیلز انفلونزا ایسا بیکٹیریا ناٹ وائرس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہیموفیلز انفلونزا جو ہے نا وہ عموماً جو نا اس کو ہیموفیلز انفلونزا کو کنفیوز کر جاتی ہیں دیکھو دو نام میں آپ کو کلیر کرتا ہوں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پیرا انفلونزا ٹھیک ہے پیرا انفلونزا اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ہیموفیلس انفلونزا دونوں میں انفلونزا آرہا لیکن یہ پیرا انفلونزا جو ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ وائرس ہیموفیلس انفلونزا جو ہے وہ بیکٹیریا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہیموفیلس انفلونزا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے بیکٹیریا ہے تو اس کا ہمارے پاس دوسرا نام ہوتا ہے ایکیوٹ اپی گلوٹائٹس کا ایم سی گیوز آتا ہے کہ یہ اس کا ہم دوسرا نام دیتے ہیں ہمارے پاس بیکٹریل کراؤپ جو ہمارے پاس وائرل کراؤپ تھا یہ والا ایکیوڈ لیرنگو ٹریکیائٹس اس کو اب وجہ کے ہاں تھی ہمارے پاس کوئی بھی وائرس تھا جو کہ فلو وغیرہ کروا رہا تھا وہ کراؤپ جو ایکچول ہے وائرل کراؤپ وہ دوسرا ہے. اگر بیکٹریل کراؤپ ہے تو بیکٹریل کراؤپ کس کا دوسرے نام ہے اکیوڈ اپی گلوٹائٹس کا نام ہے تو یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کا دوسر نام ہمارے پاس کیا ہے بیکٹیریل کراؤ بھی ہم اس کو کہیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ہی سب سے پہلے بیکٹیریہ نے جا کے اپی گلوٹس کے اوپر حملہ کیا ہے اس نے کہا ہی کیسے ہو جو بھی یہ میل فیمل گل فرینڈ آپ اس میں لگی ہوتے ہیں یہاں پہ کیا ہمارے پاس بیکٹیریہ کی اس نے کہا کرنا ہے اپی گلوٹس اس کے اوپر جا کے انویجن اپنا حملہ کر جائے اور وہاں پہ ہمارے پاس انفلامیشن کرنی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس اڈیما ہو جائے گا اور وہ اپی گلوٹس آپ کا سوچ جائے گا اڈیما ہوگا وہاں پہ ہمارے پاس پولی مارس اور فیبرینڈ وہ وہاں پہ ڈیپوزیشن ہونا جائے فیبرینڈ ہو گیا اور بہت سے پولی مارسک نیوکلی وہ سیل اس طرح کر کے وہاں پہ ڈیپوزیشن ہو جائے ساتھ میں اس کے بعد سپراؤگلارٹک انویجن بھی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ اس انسیڈنس کو ہم کم کس طرح کر سکتے ہیں اگر بچے کو ہم ایچ انفلنزا کی ایک ویکسین آتی ہے اس بیکٹیریا کے خلاف ایچ انفلنزا ویکسین اسی لئے کہتے ہیں اپنے بچوں کو ویکسین لازمی لگائیں ایچ انفلنزا کی جو ویکسین اگر ہم بچوں میں لگا دیں ٹائم سے تو اس کو کبھی بھی ایکیوٹ ایپیگلوٹائٹس کا ہو گا ہی نہیں مطلب اس کو کبھی بھی بیکٹیریا کے خلاف ہو ہی سکتا تو اس کا بچانے کے لئے ایچ انفلنزا ویکسین ہمارے پاس ہوتی ہے اچھا ایکیوٹ ایپیگلوٹائٹس کو جہاں وہ آپ نے کس طرح یاد رکھنا ہے تو ایک احمد سنگر میں نے نیمونک دیکھا تھا اس نے یوں لکھا ہوا تھا دو کے نام سے یاد کل ایکیوٹ ایپیگلوٹائٹس ٹو ٹھیک ہے اس نے یوں رکھا ہوا اس طرح کر کے نا یہ ٹھیک ہے تو اس بڑا ایزی نیمونک ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا میں نے کہا کہ دو سے پانچ سال کا ہوگا تو دو سے ہمارے پاس پانچ سال کا بچہ ہوگا نمبر سیکنڈ پھر ٹی سے کیا شروع ہوتا ہے اس کی بچے کیا ہوگی ٹاکسک لک ہوگی ٹھیک ہے ٹاکسک لک کس کے اندر ہوتی ہے جن کے اندر ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے تیز بخار ہوگا تو اس کے اندر ٹاکسک لک آئے گی نا ہلکا ہلکا بخار تو اس کو ٹاکسک نہیں کہا سکتا تو تیز بخار جو ہے نا وہ اس کو ٹاکسک لک دے گا نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹی سے شروع ہوتا ہے اس کے اندر تھامب سائن جو ہے نا وہ پاسٹ یہ ہوگا میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تھامب سائن جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو صرف ع possibilities glide up یہ دیکھے یہاں پہ جس طرح وہ تھامب ہوتا ہے نا بس یوں یاد کر لوگ تھامب سائن جو ہے نا واپ کو یوں کر کے جو ہے نا کہ وہ مل رہا ہے تو آپ کو thumbs up جو ہی نا اس طرح کر کے یوں کہلوگی بس اس زیادہ کو ملتا جلتا ہے ثامب سائن Floyd جو ہے نا وہ آپ کو پوسٹیو یہاں پہ مل جائے گا ایکسرے میں یہاں پہ تی سے ہی اس نے لکھا ہوا تھوک موں سے یعنی جو تھوک نکلتی ہے تو کلینیکل سینریو ڈیاگنوز کرنے کے سب سے بڑا چیز ہے یہاں پہ ہوگا آپ کے پاس ڈرولنگ سلائیوہ موہ سے اس کے تھوکے نکل رہی ہوں گی جس طرح چھوٹے بچوں میں نکل رہی تھے موہ سے تھوکے نکال رہا تھا تو ڈرولنگ سلائیوہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایکیوٹ اپی گلوٹائٹس کھا کے اس کو آپ چٹھیوں میں ڈیاگنوز دیں تھام سائن آجائے ایکیوٹ ڈرولنگ سلائیوہ آجائے ٹوکسک لوک آجائے سیدھا سیدھا آپ کا بیکٹیریل کراؤپ یا ایکیوٹ اپی گلوٹائٹس تو ایکیوٹ اپی گلوٹائٹس یا اس کو ہم کہتے ہیں بیکٹیریل کراؤپ سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے اس کے اندرے ہمارے پاس ہی ایتھی انفلینزا جو ہے نا وہ ہمارے پاس بیکٹیریہ جو ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کے اندرے بچوں میں چوکنگ کی بھی کچھ کبھی کے بارے آجاتی ہیں ساتھ میں ایریٹی بیلٹی ریسٹ لیسنر وہ آپ اپنی کہانی لکھ لینا ساری کے وہ جو ہے نا بڑا ایریٹیبل ہوگا اچھا کیونکہ یہ اب بیکٹیریل انفیکشن ہے تو جب اس کی آپ سی بی سی کروا ہوگے تو بیکٹیریل کے اندر کیا ہوتا ہے لیکو سائٹ کا کاؤنٹر ہے تو لیکو سائٹوسیز اس کے اندر ہمارے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کیونکہ لیرنگس اور ٹریکیا انوالو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تک اپیگلوتس کے بلکل لیچے لیرنگس اور ٹریکیا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے لیرنگوسکوپ ڈال دو ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا پتہ چل جائے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے آپ جب لیرنگوسکوپ ڈال دو گئے تو آپ کو جو ہے نا یہ گلاتس کے لیول کے اوپر جب آئیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ سوجا ہوا ریڈ سویلن ایڈی میٹر سے نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو لیرنگوسکوپ ڈالنے سے آپ کو جو ہے نا وہ اپیگلوتس جو نا وہ نظر آ جائے گا سیدھا سیدھا پھر آپ جب اس کا نا ایکسری کروالو ساتھ میں ایکسری بھی آپ کو کیا ملے گا تھامب سائن پوسٹیو یہ والا ٹھیک ہے تو ایکسری کے اوپر آپ نے تھامب سائن کروالیا وہ آپ کو پوسٹیو مل گئے تو ہمارے پاس سیدھا سیدھا کیس ایکیور لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ٹریٹمنٹ کا کرنی ہے کیونکہ یہ بیکٹیریا ہے تو بچے بچے کو پتا ہے کہ اچھا یہ ایک ایمرجنسی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بچہ جو ہیں نا وہ ہمارے پاس ٹاکسک لک کے اندر بخار بہت شدید ہے ایریٹیبل بہت زیادہ ماں بڑی پریشان ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جب بھی آپ نے نا ٹریٹمنٹ کے اندر آئے نا تو سب سے پہلے میں نے لکھتا ہوں ٹریٹمنٹ میں آپ سے ہسٹی اور جنرل فیزیکل اگزیمینیشن پہلے کار لو اس کے بعد جنرل ٹریٹمنٹ ہو گیا پھر سپیسیفک ٹریٹمنٹ جنرل وہ یوں تین چار ہیڈنگ لکھ لو انشاءاللہ آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے اب جو ایمرجنسی کرنے کے بعد آپ کا کرنے کے کوئی فیزیکل اگزیمینیشن جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر کار لو ٹھیک ہے پھر آپ نے سب سے پہلے اس کا سانس بحال کرنا ہے تو آپ نے سیکیور کرنا ہے اس کا سارے کا سارا ایئر وے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں اگر ہو سکے تو آپ نے نیزو ٹریکیل ناک سے ٹریکیہ تاکہ جو ہے نا وہ آپ انٹیوبیشن جو ہے نا وہ کر دو گے پھر آپ نے وینٹی لیٹری جو ہے نا اگر بہت زیادہ تو آپ وینٹی لیٹر کے اوپر لے جو وینٹی لیٹری سپورٹ بھی آپ اس کو دے سکتی ہے ٹھیک ہے اگر بہت دن تک ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کے گلے کے اندر ڈال کے نا ایک وہ ہوتی ہے چمٹہ سا ٹھیک ہے تھراؤڈ سویب جو ہے نا وہ آپ نے لے لینا ہے جس طرح وہ کرونا کے اندر تھراؤڈ سویب لیتے ہیں نا ناک سے ڈال کے وہ گلے تک لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ موز سے ڈال کے گلے تک لے تھراؤڈ سویب جو ہے نا وہ آپ نے لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کلچر کے لیے جو ہے نا وہ بکٹیریل کلچر کے لیے جو ہے نا وہ ساتھ میں آپ نے بھیج دینا کہ کون سا جا گئے بکٹیری پتہ تو چلے واقعی اچین افلینزہ یا کوئی اور بکٹیری یہ آکھ ہے موسٹی اچین افلینزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ساتھ میں اس نے اتنی دن میں آپ نے اس کی فلیوڈ اور الیکٹرولائٹ کیونکہ بچہ کھاپ ہی نہیں بخار کے جاتے فلیوڈ اور الیکٹرولائٹ اس کا صحیح کر لو ٹھیک ہے آئی وی اس کو جو ہے نا وہ انٹی بائٹکس دے دو ٹھیک ہے ساتھ میں جو ہے نا وہ پور فیلیکسی کلی جو ہے نا انٹی بائٹکس اتنی دیر چلا دو پھر اس کے اندر موسٹی جو ہے نا اچین افلینزہ ہے تو سیف ٹریک زون جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا دیتے ہیں یا پھر کلوریم فینیکول جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر انٹی بائٹکس دونوں سی سی والی ہیں نا انٹی بائٹکس وہ آپ اس کے اندر دے دیں گے تو آپ کے پاس یہ ایکیوڈ لیرنگوٹریکیو ایکیوڈ اپیگلوٹائٹس جو ہے نا وہ سارے کا سارا کیس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے جی پروپر کراؤپ یہ تھا بیکٹیریل کراؤپ اب ہم وائرل کراؤپ کے اوپر جا رہے ہیں جس کو ہم ایکچول میں کراؤپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس نیبر سیکنڈ پہ جو آ جاتی ہے نا چیز وہ ہے ہمارے پاس کراؤپ سی آر او یو پی کراؤپ اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوڈ لیرنگو ٹریکی آئیٹس ٹھیک ہے ٹریکی آئیٹس مطلب لیرنگس یہ والا لیرنگس اور ہمارے پاس یہ جو ٹریکیہ ان دونوں کی انفلامیشن ہے ٹھیک ہے لیرنگس اور ٹریکیہ کی ہمارے پاس انفلامیشن ہے اب یہ اس کا دوسرا نام کراؤپ کا دوسرا نام ہوتا ہے وائرل اس کو ہم کہتے ہیں وائرل کراؤپ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کی بڑی وجہ کا ہوتی ہے وائرس ہوتا ہے موست یہ وہی سردیوں میں ونٹر کے اندر بچے آتے ہیں ٹھیک ہے چار سال سے وہی کم ہوگا بچہ اور اس کے در جو ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا یہاں پہ ہمارے پاس تھا جی بیکٹیریا ایچ 인فلونزا یہاں پہ وہی ہے انفلونزا لیکن یہاں پہ ہے پیرا انفلونزا ٹھیک ہے ایک نمبر وان پہ یہ پیرا انفلونزا پیروں میں جینا وہ وائرس ریBER لوگے ہمارے پاس ہیں پیروں میں وائرس ہے پیروں میں وائرس ہے اور پیروں میں کون جاتا ہے کتا جاتا ہے کتا ہمیشہ پیروں کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے مالک کے تو یہاں یاد دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا کہ اس کو ہوگی جو کھانسی وہ ہمارے پاس بارکنگ کاف ہوگا کھاؤں کھاؤں کتا کھانسی تو بارکنگ کاف اس کے اندر ایک تو ہو جائے گی ساتھ میں یوں کہلے کہ لیرنکسو ٹریکیہ جب آپ دیکھوں گے تو انفیکشن بہت زیادہ سپریٹ کیا ہوگا اس کے ساتھ سب گلوٹک ایریا جانا وہ زیادہ انوال ہوتا ہے انویسٹیگیشن میں دیکھوں گے تو وائرس ہے تو وائرل کے اندر یہاں پہ ویو بی سیز کاؤنٹ انکریز نہیں ہوں گے ویو بی سیز اپنے نارمل رہیں گے جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر دیکھو لیکو سائٹوسی کیونکہ یہاں بیکٹیریا وجہ تھی جو ہمارے پاس اپیگلوٹائٹس تھا اس کے اندر بیکٹیریا تھے تو لیکو سائٹوسیز ہوا وائرس کے اندر کبھی بھی وی سیز کا کام ہی نہیں آتا ٹھیک ہے تو وائرس میں نو لیکو سائٹوسیز ہوگا یہاں پہ بیکٹیریا نہیں ہیں پھر اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کیا تھا تھامب سائن پاسٹیو تھا ایکیوٹ اپیگلوٹائٹس میں یہاں پہ ہمارے پاس کون سا سائن ہوگا ایسے جوز سٹیپل سائن جس طرح اگر آپ کے ای کے اندر جائیں تو وہاں پر یوں کر کے گمبت سا بنا ہوتا ہے جس طرح نشتر کا ایک جائیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹاور تو یوں کر کے جائیں سٹیپل سائن جسے ہم کہتے ہیں سابگلوٹک ٹریکیل نیرو گلوٹس کے نیچے جائیں وہ ٹریکیل یوں نیرو ہونا شروع ہو جاتی ہے جس طرح ایک گمبت ہوتا ہے تو وہ آپ کو یوں کر کے نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا ہمارے پاس کیا ہے کراؤپ یا وائرل لرنجو ٹریکیائٹس کی بڑی ہے دونوں نام آپ کو آنے چاہیے ہر صورت وائرل کلچر آپ اس کے در لے لیتے ہیں اور انٹیوائیڈی ٹائٹر کروا لیں گے اگر آپ نے اس کو جلزی ٹھیک نہ کیا تو وائرس کے ساتھ پھر بیکٹیریا بھی جو ہشار ہو جاتے بیکٹیریا بھی یا بھی انفیکشن کر سکتے ہیں اس کی ویسے ہمارے پاس ہائی پوکسیا ہو سکتا یہ ہمارے پاس ہے تو جب ٹریٹمنٹ آپ لکھنے لگونا ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے آپ نے ہیسٹی کی ایک ہیڈنگ دینی ہے پھر جنرل فیزیکل اگزائمینیشن کی ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد لکھنے آپ نے جنرل ٹریٹمنٹ اور پھر آپ لکھیں گے سپیسیفک ٹریٹمنٹ اگر آپ نے نمبر زیادہ لینے ہے یہ لکھ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے وہ ہیسٹی اگزائمینیشن وہ آپ نے کر لی ہے ہائپ آکسیزیک اندر جا رہے تو اکسیجن تھرابی دینی ہے ٹھیک ہے یہ دے دیا آپ نے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہے او ایم پی ای ای ڈی ایک نیمونگ لکھا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے او ایم پی ای ڈی اکسیجن تھرابی ٹھیک ہے ایم سے ہمارے پاس میسٹ تھرابی ٹھیک ہے پی سے ہمارے پاس پلس اکسی میٹر ٹھیک ہے ای سے ہمارے پاس ہاتا ہے اپینیفرین اپینیفرین دے دنی ہے اے سے ہمارے پاس ہتا ہے انٹی بائٹکس پورفائلیکٹیکلی وہ دنی ہے اور ڈی سے ہمارے پاس ہتا ہے دیکسامیتاسون تو آپ کا ساری ٹریٹمنٹ کریں بھی او ایم او مائی گاڈ پیڈز کے وارڈ میں گئے ہو تم او ایم پیڈ او سے اکسیجن تھرابی ایم سے مست تھرابی پی سے ہمارے پاس پلس اوکسی میٹر ای سے ہمارے پاس کیا ہے اپینیفرین ہے اے سے ہمارے پاس انٹی بائٹک پورفائلیکٹیکلی اور پی ہے ڈی سے دیکسامیتاسون سمپل ساتھ میں اڈیما کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہم نے سٹی رائٹ دے دیا انٹی بائٹک پورفائلیکٹیکلی تاکہ اس کو حملی کا بیکٹریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے جلدے تو وہ دے دینا ہے اے سے ہمارے پاس اپینیفرین دینی ہے نیبلائزیشن کے ذریعے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمیشن نیبلائز کر کے اپینیفرین دینی ہے ویسے نہیں دے سکتی ہے پھر پلس اکسی میٹر اس کی ایٹریل بلڈ گیسز اس کے پلس اکسی میٹر لگا دو وہ آپ کو ٹھیک ہے وہ بتاتی رہے گی ایٹریل بلڈ گیسز کہیں کہ وہ میٹابولیک ایسی ڈوسیز میں تو نہیں جا رہا وہ سارے کا سارہ دیکھ جائے گا پھر آپ نے دیکھنا ہے اس کے اندر میس تھراپی اس کے اندر ہارڈ سٹیم اور جس کے اندر ویپورائزر ہم یوز کر دیں یا کولڈ سٹیم نیبلائزر کے ذریعے جو نا وہ دیکھتے ہیں تاکہ ہماری خانسی جو نا وہ ختم ہو جائے تو اس کے ہم کہتے ہیں میس تھراپی پھر اکسیجن تو آپ نے دیکھنا ہے کوڈ اور ریمیوڈی فائیڈ اکسیجن ٹھیک ہے بچے کو کب آپ نے ہسپیٹل جو نا وہ شفٹ کروا دینا ہے اگر وہ پھر بھی اس کی سائنوسیس ٹھیک نہ ہو رہی ہو اس کی کانشنس لیور گرتا جا رہا ہے سٹائی ایڈر اس کا مزید بڑھتا جا رہا ہے سٹیپل سائن مزید خراب ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس کی ٹاکسک اپیرہ سوریہ اس کو بخار مزید تیز ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس آپ نے سی جی سی جی دا اس کو بچے کو بھیجے گا ہے یہ ہے ہمارے پاس ابھی تیس منٹ ہو گئے دو ٹاپک ہوئے ٹھیک ہے اوکے جی نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی برونکیو لائٹس ہم نے کہا اپیگلوٹس اپیگلوٹائٹس لیریکس سے اٹھ رہے کیا ہمارے پاس کراوب ہے پھر ہے برونکائی اور پھر ہمارے پاس جیسے ہیں برونکیو اب جب یہ برونکیوز کی ہمارے پاس انفلامیشن ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے برونکیو لائٹس ٹھیک ہے انفلامیشن ڈیزیز برونکیوز ہے موسٹی یہ وہی ونٹر کے اندر مطلب سردی کے اندر جو انہا سب سے زیادہ یہ حق دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز آتا ہے وہ اس کا وائرس ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس کراوب بھی ہمارے پاس وائرل تھا ٹھیک ہے اور یہ بھی برونکیو لائٹس بھی ہمارے پاس وائرس ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ایکیوٹ اپی گلو ٹائٹس کیا تھا ہمارے پاس بیکٹیریل کراوب اس کو ہم کہہ رہے تھے ٹھیک ہے یہ وائرل کراوب لیرنکسو ٹریکیا تھا ہمارے پاس یہ یہاں پہ جو وائرس ہے نا وہ میں نے یاد دکھا ہوا ہے روپیز سے آر ایس مطلب روپیز یہ ہے ہمارے پاس ریسپائر ریٹری سینسیٹشکل وائرس ہمارے پاس ریسپائر ریٹری سینسیٹشیل وائرس یا سینسیٹیکل وائرس جو بھی آپ اس کا نام بارلو اگر میں پرونامس غلط کار رہا ہوں تو سوری ٹھیک ہے اس وائی این سی وائی ٹی آئی ایل سینسیٹشیل وائرس یا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو آر ایس وائرس جو ہے نا اس کا ایم سی گیوز آتا ہوتا ہے اور موسٹ کامن کاز اس میں وہ ہی ہے ساتھ میں ہمارے پاس پیرا انفلنزا وائرس ٹھیک ہے لکھ دو پیرا انفلنزا وائرس اور ساتھ میں اڈینو وائرس جو ہے نا وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس تھا پیرا انفلنزا وائرس ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس کہتا ہیموفیلس انفلنزا بیکٹیریہ تھا ٹھیک ہے بیکٹیریل کراؤپ یا جسے ایکیوٹ اپنگ لوٹائیڈس یہاں پہ بیکٹیریہ تو یہاں پہ پیرا انفلنزا وائرس یہاں پہ پیرا انفلنزا آر ایس وائرس پیرا انفلنزا وائرس یا پھر اڈینو وائرس یہ تین وائرس یہاں پہ ہمارے پاس آگئے اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کہہ رہا کہ موسٹی انفینٹ جو ہے نا وہ چھے ماہ سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی اتنے دیویلپ نہیں ہو جو چھوٹے بچوں میں زیادہ تر یہاں پہ انفیکشن جو ہے نا وہ ہو جائے کرتا ہے ٹھیک ہے وائرین انویجن ہوتی ہے برونکیوز کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہاں پہ سارے کا سارا ایڈیما ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہاں پہ رسپائر ریٹی سیل ڈیبریس میوکس سارے کا سارا جمع ہو جائے گا پلاگگ مان جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب آپ ایکسے کے اوپر دیکھتے تو آپ کو جینا وہ پیچی انویجن جو ہے نا وہ pursue پیچی انویجن جو ہے نا وہ لنگ��니ß کی انویجن ہوتے ہیں ایک خاص پیچی در جہاں جا پر آؤں کیوں اس کے پیچ ہے نا وہاں وہاں پہ جاہے اس نے لنگز کو جو نا پیچی انویجن جو نا وہ اس نے کروانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر بعد میں جو پیچ ہیں یہ ایمفی سیمیٹس بھی ہوسکتے ہیں یا پھر یہ لنگز کو کلیب پک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں وہ لنگز جو نا وہ ایمفی سیمییٹس ہو سکتے ہیں ایمفی سیما کے اندر یا پھر ہمارے پاس وہ ایٹی لیکٹیٹک بھی ہو سکتے ہیں مطلب کہ وہ کلیپس بھی ہو سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو بوک یہاں پہ مطلب وہ بلیپ زفارمیشن فائنڈنگ کیا ہوگی ہمارے پاس بچہ آیا ہے دو سال سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتے ہیں اس کے کسی اور فیملی میمبر کو بھی جو ہے نا وہ یہ آ رہا ہے تو پاسٹی بھی اس کے اندر ہمارے پاس فیملی ہسٹی آپ کو مل جائے کرتی ہے ٹھیک ہے انفیکشن میں اور یہاں پہ جو فیور ہے کیونکہ یہ وائرس ہے تو یہاں پہ اتنا زیادہ فیور نہیں ہوتا لو گریڈ بیکٹیریا کے اندر زیادہ ہوتا ہے وائرس کے اندر ہمارے پاس لو گریڈ فیور ہوگا کاف ہوگا ریسپیریٹری ڈیسیوکلٹی ٹیکپنیاں تیز سانس ہوگا چیسٹ انٹرائنگ ہوگی اور یہاں پہ بائی لیٹرل رونگکائے ہمارے پاس ہوں گی اب یہ نیا لفظ آپ کو مل گیا رونگکائی رونگکائی کیا ہوتا ہے وہ آواز ویزنگ کیا ہوتی ہے ہمیں کانوں سے سنتی ہے ہم نے سٹیتوسکوپ کے بغیر رونگکائی ہم جب سٹیتوسکوپ لگاتے ہیں اور جو ہمیں کانوں کے اندر جب سیٹی کی آواز آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں رونگکائی تو دونے طرف آپ کو بائی لیٹرل سٹیتوسکوپ کے اندر سیٹیاں بجیں گی جو اس کے ہم کہتے ہیں بائی لیٹرل رونگکائی وجہ کیا ہے لیومن سارے کا سارا بلاک ہے جب یہاں سے ہوا تیری سے گزرے گی چھوٹے سے یہ ایک طرح کے سیٹی کی طرح آجانا کر کے آواز نکلے گی تو یہاں پہ ہوگا پھر جب آپ دیکھیں گے تو ریپیڈ شیلو بریتھنگ ہلکی ہلکی بریتھنگ ہوگی لیکن وہ تیز ہوگی اس طرح کر کے ساتھ میں اس کے ناک نتھنے نیزل فلیرنگ ہوئی ہوگی ناک ناسیں چوڑی ہوئی ہوں گی ایزی وے میں بتا رہا ہوں جب آپ پرکست کرتے ہیں تو آپ کو ریزوننس لنگز کی مل جاتی ہے تو آپ جب پرکست کریں گے تو آپ کو ریزوننس لیں کیونکہ یہاں پہ ہوا تو فس گئی ہے ساری پروگرام تو وڑ گیا سارا تو یہی ہے کہ اس کے اندر ہائیپر ریزونر ہمارے پاس آ جائیں گی پھر بعد میں وہ کہہ رہا ہے سام ٹائم بریتھ ساؤنڈ آپ کو بروکیلہ انویسٹیگیشن کر کرائیں گے وہی آپ چیسٹ ایکس رے کروالو سب میں ایکس رے آپ نے لازمی کرانا ہے ہائیپر انفریٹیل لنگز ملیں گے ایپی ڈائیمیٹر آگے اور پیچھے والا ڈائیمیٹر جو لنگز کا وہ آپ کو بڑا ہوا ملے گا اور سی بی سی جب آپ کرا لیں گے تو وائرل انفیکشن ہے تو زیادہ تھا کلچر لے گا اس کی سیگیشن کروالو اگر آپ نے اس کو جو نا وہ ارلی ٹریڈ نہ کیا برونکیولائٹس کو تو کیا ہو سکتا ہے یہ ایڈ دی اینڈ جو نا بیکٹیریا کے ساتھ بھی انفیکشن ہو سکتا ہے وائرس نے کیا بیکٹیریا پہلے سے ہوشیار بیٹھے ہوتی ہیں وہ سپر ایڈٹ بیکٹیریل انفیکشن نمونیا کروا سکتا ہے نومو تھاریکس ڈی ہائیڈریشن ریسپیریٹری ایسیڈویس ریسپیریٹری فیلیر دل کا مسئلہ کارڈک فیلیر اور ہمارے پاس اپنکس پیل اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ ایک وقت ہے کہ وہ ڈیتھ ہو جائے گی سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے تو ٹیٹمنٹ ہم نے کیا کرنی ہے اس سون ایس پوسیبل اس کو بچے کو گھار نہیں رکھنا ٹھیک ہے ہاسپٹلائز کار دو ٹھیک ہے ٹیس سے چالیس ڈگری جو ہے نا اس کا سار اوپر رہے گا اورل آئیوی فیلوٹ دے دو گے ٹھیک ہے ریسپیریٹری ایسیڈویس کو ٹھیک کرو اور جو اس کے جو ہے نا وہ ہمارے پاس الیکٹرولائٹ کا ایمبیلنس ہے اس کو آپ ٹھیک کر لو ایزی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے نا آپ اس کے اندر ریبیورین جو ہے نا آپ اس کے اندر جو آر ایس وائرس ہے نا اس کے خلاف ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے ریبیورین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انٹی وائرل جو ہے نا وہ آپ دے گئے آر سے ہی ہے ریسپیریٹری سنسٹیل وائرس اس کے لیے ریبیورین جو ہے نا یہ ایم سی یوز آتا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے بس انٹی وائٹی کی جو ہے نا وہ سپر ایڈیٹ انفیکشن کے لیے دے دی رہی ہے سیڈیٹیوز نہ دینا ورنہ وہ مزید جو ہے وہ کام خراب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بچوں والی بات ہے برونکیولیٹس کی بارے میں ٹھیک ہے یہ سارا بک کے اس کے لیے لکھا ہوا ہے ایک دفعہ میں آپ کو انٹ پر دکھا بھی دوں گا وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے نیکس ہمارے پاس ہے جی نمونیاں ٹھیک ہے نمونیاں ہمارے پاس آ گیا نمونیاں بیسی کے لیے کیا ہے انفلامیشن آف دی لنگز پیرن قائمہ ہم نے کہا یہاں پہ کہ جو ہمارے پاس نمونیاں ہے یہ بھلا ہائی گریڈ ایک تو فیور ہوگا ٹھیک ہے اور وہ سولیڈ چیزیں نہیں کھا سکا اور ہوموجینس اپیسٹیز ہمارے پاس سارے کی ساری ہوں گی ٹھیک ہے تو میں نے شروع میں ہی آپ کو یہ سارے کا سارا ڈیفائن کر دیا تھا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہی ہے نمونیاں کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ الویلائی کی لیول کے اوپر جو نمونیاں وہ مسئلہ ہوتا ہے تو لنگ کا جو پیرن کائمہ ہے ٹھیک ہے اس کی ہمارے پاس اگر انفلامیشن ہو جائے ٹھیک ہے تو لنگ کے پیرن کائمہ پی سے نمونیاں پی سے پیرن کائمہ تو لنگ پیرن کائمہ کی اگر انفلامیشن ہوگی ہے ایڈ لیول کے اوپر تو ہمارے پاس وہا ہے ٹھیک ہے اس کی کلاسیفکیشن اگر دیکھ رہو تو دو طرح سے اس نے اس کو کلاسیفائی کیا ہوا نمونیا کو ایک ہمارے پاس ہوتی ہے جی ایناٹومیکل کلاسیفکیشن اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے جی ایٹیولوجیکل کلاسیفکیشن ٹھیک ہے ایناٹومیکل اور ہمارے پاس ایٹیولوجیکل ایناٹومیکل مطلب اس کی جو اناٹمی ہے اس کو ہم نے دیکھ کے جو انا وہ سارے کی ساری یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو ایناٹومیکل میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوں گی ہمارے پاس برونکو نمونیا مطلب برونکیول سارے کا سارا انوال ہے برونکو نمونیا نمبر وان پہ نمبر سیکنڈ پہ آپ لیں گے ایک لوب انوالو ہے ہم نے بتا ہے کہ رائٹ لنگ کے تین لوب ہوتے ہیں اپر میڈر لور لیفٹ لنگ کے دو لوب ہوتے ہیں اپر لور ٹھیک ہے تو اگر ایک پورا لوب انوالو تو اسے ہم گئیں گے لوبار نمونیا دیکھو اب یہ اناٹمی کے اوپر ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے یا برونکیول نمونیا ای 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 ا اٹلوجیکل میں کیا ہے کہ مطلب کون سا ایجنٹ وہاں پہ آ رہا ہے تو بیکٹیریا کی وجہ سے بھی نمونیاں ہو سکتا ہے ہم نے کہا پاکستان میں بیکٹیریا کے وجہ سے ڈیویلپڈ کنٹری میں وائرس کی وجہ سے نمونیاں ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسپائریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے بیڈ ریڈن پیشنٹ کی اندر ہو سکتا ہے نوزو کومیل مطلب ہاسپیٹل اکوائیڈ نمونیاں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پروٹوزول بھی ہو سکتا ہے نمونیاں فنگل نمونیاں بھی ہو سکتا ہے مائیکو پلازما جو ٹی بی ہے اس کے علاوہ مائیکو پلازما نوموسیسٹیس کرینائی جو کہ ایچ ای وی کے پیشنٹ میں ہو سکتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لوفلر نمونیاں لوفلر جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایو سینوپیلیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹیڈ ہوتا ہے انفلامیٹری جن لوگوں کو ایسے لیوتیس سیسٹیمک لوپس ایریترامیٹوسز یا پھر سارکاڈوسز کے پیشنٹ ان کے در ہمارے پاس انفلامیٹری نمونیاں ہیں یا کوئی بھی ٹاکسک سبسٹنس مطلب سموک کی وجہ سے نمونیاں ہو سکتا ہے ڈسٹ کی وجہ سے نمونیاں جا جس طرح یہ سموک آئی ہوئی آج کل یا پھر ہائیڈرو کاربن جنیس کی وجہ سے ہمارے پاس ہو سکتا ہے سارے کسارے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ جو میجر ڈسکشن کرنی ہے نا وہ ہمارے پاس ہے جی بیکٹیریل نمونیاں کے بارے میں ٹھیک ہے اب دیکھو برونکو نمونیاں میں ہمارے پاس ایک لنگز چاہ انوال ہوگا لوبار میں ایک یا دو لوب انوال نومونائٹس میں پیچی انوالمنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس کونسولیڈیشن کے ساتھ لنگز کی کونسولیڈیشن اس کے اندر ہمارے پاس ہوگی ٹھیک ہے یہاں بھی نمونائی جس میں انٹرسٹیشل میں انٹرسٹیشل تیشو انوال مہنگے ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے نا بیکٹیریل نمونیا بک کے مطابق چلتے ہیں جس کا ہمارے پاس سینریو آیا کرتا ہے بیکٹیریل نمونیا جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ انفینٹ کے اندر ہو جائے ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ارلی چائلڈ ہولد کے اندر ہو جائے یا پھر ہمارے پاس اولڈر چلٹرن کے اندر ہوتا تھا تو ان کے در بیکٹیریا بھی اپنے ڈیفرنس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیو بون کے اندر سب سے دیدہ جو ہے نا آپ نے یہاں دیکھنا ہے ای کو لائی جو ہے نا وہ ہمارے پاس نمونیاں گاز کروا رہا ہے اس کے بعد گروپ بی سٹیپٹو کوکس جو ہے نا وہ ہمارے پاس سٹیپٹو کوکائی وہ پھر سٹیپ اوریس ٹھیک ہے پھر کلیپسیالا اور پھر آپ سوڈو مناس یہ سارے لکھ سکتے ہیں یہ اپنے بائیکرو باتیں کوئی اتنے مشکل ہی جبکہ ایلڈرلی چائلڈ ہو لی ہے انفینسی کے اندر نومو کوکس سب سے پہلے گروپ ایس سٹیپٹو کوکس ٹھیک ہے ہیموفیریس انفینزہ پھر سٹیپ اوریس مائیکو بلازمہ کلیپسی یہ لکھ دیں گا اور اولڈر جنر میں ہمارے پاس نومو کوکس جو ہے وہ سب سے زیادہ جو رہا اس میں اور اس میں نومو کوکس ہے جبکہ انفینٹ کے اندر ایکو لائی ہے ایم سی گوزے پکا ٹھیک ہے نومو کوکس بیکٹیریا باقی یہاں بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس یہ آتی ہیں ٹھیک ہے اب نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ چائلڈ ہورڈ بھی یہی نومو کوکس کے ساتھ جو ہے نا وہ کہتا ہے ہمارے پاس انوینٹ ہوتے ہیں یہ نومو کوکس بیسی کے لیے کرتا ہے کہ ہمارے پاس لوبار نمونیاں یہ میں نے کہا نا کہ ایک لوب یا دو لوب یا تینوں لوب ٹھیک ہے جو یہ لوبار نمونیاں جو ہے نا وہ ال پی سے یاد کر لوگ یا پی ال یاد کر لو جو بھی ہے ٹھیک ہے لوبار نمونیاں کرے گا پھر جو سٹیپٹو کوکس ہے ٹھیک ہے سٹیپٹو کوکس جو کہ گول گول اس طرح ہوتے ہیں بیکٹیریا وہ ہمارے پاس اپر ریسپیریٹرک ٹریک تک انوال ہوتا ہے اور جن لوگوں کا میزل ہوا ہوتا ہے نا خزرا ان کے اندر سب سے زیادہ کام ہم نے سٹیپٹو کوکل کھا ٹھیک ہے اور ان کے در جبکہ سٹیپٹو کوکس اوریس جسے ہم کہتے ہیں یہ موس کامل فرس جیر میں تو یہ جو ہے نا وہ سکن لینز کے ساتھ انوالمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے پاس لوبار نمونیاں کرواتے ہیں پلیوریل ایفیجن ہوتا ہے ایمفیسیما ہوتا ہے ہیموفیلس انفلینزا ہی ایچ آئی یہ ہمارے پاس اسوسی ایٹریٹرک بیکٹیریمیاں کے ساتھ ملینجائیٹس کے ساتھ سیلولولائٹس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس پلیوریل ریفیجن اور ایمفیسیما کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے کچھ پریڈیسپوزنگ فیکٹر ہیں وہ میں بتاہ دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ بار بار ریپیٹیڈ انفیکشن مطلب اسو فیگس کے جانا وہ کوئی چیز اگر بار بار آکر لنگز کے اندر جا رہی ہے پھر پڑوں کے اندر ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس جانا وہ کروا سکتی ہے یا مندہ اگر امیونوڈ ایفیشنسی ہے ٹھیک ہے اس کو ایسیلی ہے ایڈز ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ کونجینیٹل ابنارمیلٹی ہے ٹریکیورسی فیجل فسچولہ ہو گیا ہے اس کو وہ یا پھر کونجسٹیف ہارٹ فیلیر کونجسٹیف ہارٹ فیلیر کے پیشنٹ کے اندر موسٹی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سلری جو ایکٹیوٹی ہے وہ اس کی رک جائے گی کافری فلیکس ہوگا اور وہاں پہ آئی جی اے انٹی باڈی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں گی اور میکوزل سگریشن کے اندر یہ ہے کہ آئی جی اے انٹی باڈی جو ہے نا وہ میکوزل سگریشن کے اندر ہونی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ میکروفیج آئیں گی اور وہاں پہ سیل میڈیٹیڈ ایمیونٹی ساری کی ساری خراب اور وہ وائرل انفیکشن جو ہے نا وہ ساری میں بیکٹیریا کے ساتھ آجے گا ٹھیک ہے کلینیکل فائننگ کیا ہوگی نمونیا کے اندر میں نے کہا بیکٹیریا کے اندر جو ہے نا بخار ہوگا تو ہائی گریٹ فیور ہوگا ساری میں اس کو جو ہے نا وہ فاس جو ہے نا وہ بریتھنگ ہوگی ٹھیک ہے چیسٹ انڈرائنگ سب کے اندر آپ لکھ سکتے ہو اندر کی طرح دسی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ساتھ میں اس کو سردی ہوگی چیلز ہوں گی ہائی گریٹ فیور ہوگا ساتھ میں ڈراؤزی ہوگا ریسٹ لیس ہوگا ریسپیریٹری ریشو جانا وہ بہت کام جو ہے نا ٹیک ہپنیا کی سے شارنسہ بریتھ ہوگا ایسو بھی ہوگا ٹھیک ہے اور وہ سائنوسس کے اندر بچا جا رہا ہے سیمپل سی بات ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر سے نہیں جانا وہ ساری ساری یہ چیزیں ایکسپلین کر دیا تو کچھ بچوں میں اس کے ساتھ وومنٹنگ ہوگا ٹھیک ہے ساتھ میں دورے بھی کچھ لوگوں کنولجن بھی اگر بہت زیادہ بخار ہے تو اس کی ویسے جنہوں کنولجن ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جانا جس جو ہے نا اسوسی ایچن اس کی کیا ہے جن لوگوں کا میزل ہے خسرہ ہے اوٹائٹس میڈیا کان کا انفیکشن ہو سکتا ساتھ میں ساتھ میں ہارٹ ڈیز ہو سکتا ساتھ میں مال نیوٹریشن ہو سکتا ساتھ میں سپٹی سیمیا یہ ساری کے ساری ہمارے پاس کنڈیشن ہے انویسٹیگیشن کیلئے آپ کیا کا کروائیں گے نمونیا کا پیشنٹ تو سی بی سی سیمپل سی کروائے لے انویسٹیگیشن میں سب سے پہلے لگیں گے ہسٹری جنرل فیزیکل اگزائمینیشن پھر جنرل اگزائمینیشن جنرل انویسٹیگیشن اور پھر سپیسیفیک انویسٹیگیشن یہ چار آپ نے ہیڈنگ دے لی ہیں ٹھیک ہے تو سی بی سی کروائے رہیں گے تو آپ کیونکہ بیکٹیریا لیوکو سائٹوسیز ہوگی وی بی سیز کاؤنٹ جوانا وہ بارہ ہزار سے بڑھا ہوا گیا ٹویلپ کیس سے بڑھا ہوا گیا ٹھیک ہے پھر آپ چیسٹ ایکسری کروائے لو سینے کا جنرل ایکسری کروائے لوگ آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا پھر آپ نے جو نومو کو کھل ہے اس کے لیے لوبار نمونیا سٹیپٹو کو کھائی کے لیے برونکو نمونیا سٹیفلو کو کھائی ایچی انفلونزا لوبار نمونیا کاؤنٹ کرواتے ہیں وہ پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے ساتھ میں اگر ٹی بی کو رول آل کٹنا ہے اور ٹیوبرکلین سکین ٹیسٹ کر لو اے ایس او ٹائٹر کر لو پرولر فلوڈ جانا وہ دیکھ لو کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے اگر آپ نے ڈیلے کر دیا تو ریسپائریٹری فیلیر لنگ اپسیز خود لکھ سکتی ہو ایمفیس ایما نیوموٹھورکس نیومیٹو سیل سیپٹک لیجن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے پیشنٹ کو آپ نے مینج کیسی کرنا اگر بیکٹیریل نمونی ہے سب سے پہلے آپ نے بیٹ ریسٹ ٹھیک کروانی ہے اور گوڈ ڈائٹ اچھی جو ہے نا پروٹین ریچ ڈائٹ جو ہے نا یکنی اچھی جو نہیں ہے اوٹو انہیلیشن دینی ہے بخار کے لیے انٹی پائیلیٹک دے دو فیور کے لیے فلیوڈر الیکٹرولائٹ اس کے ٹھیک لوگ اور ساتھ میں فیزیو تھراپی جو ہے نا کرتے روچتے ہو جائے گی یہاں پہ ایک انٹی بائٹک اس نے کورس دیا ہوا ہے انٹی بائٹک بڑی اچھی دینی بڑنی ہے ٹھیک ہے سات سے دس دن کے لیے ہم نے جانا وہ انٹی بائٹک دینی ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس جانا وہ پی ایس ایس یاد کر لو یہاں پہ اس نے ایک بڑا اچھا نیمونک دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پی ایس ایس ٹھیک ہے ٹھیک ہے نومو کوکس ہم نے کہا رہا ہے بڑوں میں ہوتا ہے نومو کوکس ہوتا ہوتا ہے ایسے ہمارے پاس ہوتا 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 ہے سٹریپٹو کوکس جو ہمارے پاس گول گول ہوتا ہے ایسے پھر سٹیفلو کوکس سٹیفلو کوکس ٹھیک ہے سٹیفلو کوکس پھر ای سے ہمارے پاس یہاں پہ ایڈ کر لو پی ایس ایس اور یہاں پہ ایچ ایم اور ای سے یہاں پہ ای کو لائی جو ہے نا وہ آپ ایڈ کارلو اینڈ پہ ٹھیک ہے ہم ہی ٹھیک ہے ای کو لائی پھر ہمارے پاس ایچ سے کیا ہے ہیموفیلس انفلنزا پیرا انفلنزا وائرس ہے ہیموفیلس انفلنزا بیکٹیریا ہے ایم سے ہمارے پاس کیا ہے مائیکو پلاسما ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئے اب ان کی لئے اگر آپ نے کلچر کروال یہ وہ سارے تھراؤڈ اگر نیومو کوکس ہے نا تو آپ نے اس کے اندر بنزائل پینسلین دینی ہے بنزائل پینسلین بی پی بنزائل پینسلین پھر نیچے والا جو ہے سٹٹو کوکس اس کے لئے بھی بنزائل پینسلین دینی ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس تھرڈ والا ہے اس کے اندر آپ نے کیا دینی ہے فرسٹ جنریشن سیفلوسپورین ٹھیک ہے فرسٹ جنریشن سیفلوسپورین اب تھرڈ والا میں فرسٹ دے دی تو فرسٹ والا کہہ رہا ہے مجھے کیوں نہیں دی تو آپ نے فرسٹ والے کے اندر بھی پی پیٹسے آکے فرسٹ جنریشن سیفلوسپورین دے دینی ہے ٹھیک ہے فرسٹ جنریشن سیفلوسپورین ٹھیک ہے یہاں پہ بنزائل پینسلین کافی ہے ساتھ میں اگر ایڈ کرنا ہے تو ایریترومائسین ایڈ کر لو ایچ انفرنزا کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اب ان دونوں کو فرسٹ پہلی اور تیسری کو فرسٹ چلے گی ہے ایچ انفرنزا کو آپ نے سیکنڈ پلاس تھرڈ جنریشن جو ہے نا وہ آپ نے انٹی بائٹک جنریشن یہ ایم سی کی ازادتی ہیں پکی ہے ٹھیک ہے ان کو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن سیفلوسپورین دے دینی ہے پھر جو مائکو بلازمہ ہے اس کے لئے آپ نے جو ہے نا وہ ای سے یاد ہے ایریترومائسین یا کلی ایریترومائسین یہ کیا ہے ہمارے پاس میکرو لائیڈ ہیں ٹھیک ہے تو ایم سے مائکو بلازمہ ہے ایم سے میکرو لائیڈ جس کے لئے ایریترومائسین اور کلی ایریترومائسین آتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ای کلائی ہے تو ای سے یاد کا لوگ کہ امی جو ہے نا وہ ای کلائی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے امیکاسین جو ہے نا وہ آپ دے سکتے ہیں ایکولائی کے اندر امائنو گلائیکو سائٹ اوپر دونوں میں بنزائل پر سین اوپر دونوں میں بنزائل پر سین اگر مایکرو برینٹو ٹی بی ہے تو وہاں پہ آپ انٹی ٹی برکلٹ دے دو گے سمپل سی بات ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو کمپلیکیشن اس کو ٹریٹ کر لو اگر اپسیس آ رہا ہے تو اس کو ڈرینیج کر لو نیومو تھوریکس ہے تو وہاں پہ آپ کیا کرو کہ اسیمٹومیٹک ہے تو ورنہ آپ جو اینہیلیشن دے دو نیڈل ایسپائیریشن کر کے اس کی ہوا نکال دو تو یہ سارے کی سارے ہمارے پاس ہیں نیومونیا کے بارے میں ہوپولی کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ازدما اوکے جی نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے ازدما جلدی سے دیکھتی ہیں بیسیکلی ہے کیا لارج اور سمال جو ایئر وے ہیں ان کی انفلامیشن آئی جی ای میڈییٹیڈ موسٹی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کرونک انفلامیٹی ڈس آرڈر آل ڈی ائر وے ہے جس کی اندر ہمارے پاس ہائپر ریسپونسیو ہو جاتے ہیں مطلب تھوڑی سی بھی ڈسٹ جائے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا بھی پولن جائے گا جس طرح بہار کا آگے موسم آنا ہے تو ہلکا جیسے وہ پولن جائے گا تو وہ ہائپر سینسٹیو ہو جائیں گے ہائپر ریسپونسیو ہو جائیں گے ائر وے ٹھیک ہے جب وہ ریسپونسیو ہاں پہ آئی جی ای میڈیوٹیڈ ریاکشن ہوگا الرجک ریاکشن ہوگا اور وہ کیا کرے گا ایئر وے کو بند کرنا شروع کر دے گا ایزی ایسٹ وے میں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جب ویڈیس ٹیمولیس یا کوئی بھی ٹرگر ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو کارپٹ سے ہو جاتی ہے الرجی ٹھیک ہے تو یہ بڑی اس طرح کی ہے اب کامن ٹرگری فیکٹر کیا ہے ہو سکتا ہے اس کو پہلے کوئی جو نا وہ ریسپائی ریٹی انفیکشن چال رہا ہو پیرا انفلنزا کا وائرس چال رہا ہے یا پھر ریسپائی ریٹی سنسیٹکل وائرس جو کہ ہمارے پرونکیولائٹس کے اندر ہے وہ چال رہا ہو ٹھیک ہے کچھ لوگوں جب ایکسرسائز کرتی ہیں تو وہ دھما کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں ہاؤس ڈنسٹ ہو گیا ہے اینیمل ڈینٹر بلی رکھے ہوئے ہیں کبوتر کے پروں سے ہو گیا ہے ٹھیک ہے پولن ہو گی ہیں گیسٹرو اسفیجیل ریپلیکس ڈیزیز ہوتی ہے تو جرڈ کے مریض جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فلوٹ جو ہے وہ لنگز کے اندر آجاتا ہے میدے کے اندر سے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جنہوں کو کچھ سائنوسائٹس ہوتا ہے تو ان کے اندر دیکھا گیا ہے کچھ انڈوکرائن فیکٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کچھ فیمیل جو ہے وہ منسز سے ریلیٹڈ جو ہے ان کو ہمارے پاس ہو جائے سکتا ہے یا پھر جن کو تھائرو ٹاکسکوز ہو گلڑ کا مریض ہے وہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس دیکھا گیا یہ ساری ساری ریسپیکٹر کیا ہے غریبی پوبرٹی جو ہے وہ ان کے اندر یہ غریب لوگوں میں دیکھا گیا ہے سمال ہوم سائزز ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں لوگ بہت زیادہ لارج فیمیلی سائز ہے فیمیلی سائز لارج بچارے غریب ہیں ٹھیک ہے وہ ہو گیا یا انٹینس الرجک ایکسپوئر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھا گیا یا فریقونٹ ریسپیریٹر انفیکشن بار بار ہو رہا ہے اچھا ازدما کی ٹائپس کی بارے میں تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس باہر کے فیکٹر سے کچھ بندے کے اندر خرابی ہوتی ہے تو اس کے بارے سے اس کو کہتے ہیں ایکسٹینسیک ازدما یا پھر ہمارے پاس ہو سکتا ہے جی انٹرینسیک ازدما نام میں ہی کام ہے ایکسٹینسیک کیا ہے ایکسپوئر ٹو دی انوائرمنٹل مطلب وہ باہر گیا باغ میں کھیلنے گیا جی وہاں پہ ہو گیا تو انوائرمنٹل فیکٹر جو ہے نا ای سے ایکسٹینسیک ای سے انوائرمنٹل فیکٹر ہو گیا ٹھیک ہے ہوتا ہے کہ اندر سے ہی کچھ ایسی اس کو بیماریاں چال رہی ہیں کچھ ایسے کیمیکل ہے ہارمون ارجلیز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ ٹوئیئر آف لائف کے اندر جانا وہ مارے پاس پیسی کے لی جو ہے نا یہ پیزنٹ کر دیں پیتر فیزل جی کیا ہے انفلامیٹری اف لنگز ہوگی برونکو سپازم ہوگا میوکس پروڈکشن ہوگی وہ رات کو کھان سے ایڈیما انفلامیشن ہوگی ائر وے کی انفلٹریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ بہت زیادہ انفلامیٹری سیل کی ٹھیک ہے اور ابسٹرکشن مطلب سانس اندر لے رہا لیکن باہر نکالتے ہوئے اس کو بڑا مسئلہ تو وہ پھر کھانسی کرتا ہے کھانسی کے ساتھ پھر سیٹی آتی ہے ہمارے ایک ہمسائے ہوتی اور اس کو رات کو بہت زیادہ تیز کھانسی آتی وہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ ویزنگ آتی تھی ٹھیک ہے جب کھانسی کرے گی انٹراثرسک پریشن ریز ہوگا ہائپر انفلیٹڈ لنگز ہوگا اے ٹرائپ ہو جائے گی لنگز کے اندر ہائپر کیپنیا ہوگا سارے آپ لکھ سکتے ہیں سی او ٹو زیادہ ہوگی جب میں ریسپائریٹری ایسی ڈوسیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب لوگز لنگز کے اندر جب سی او ٹو بھرتی جائے گی بھرتی جائے گی ایک وقت ہے کہ ریسپائریٹی ایسی ڈوسیز کے دن پی ایسی اس کی کام ہو جائے گی برونکیل ہائپر رییکٹیو ڈی ہوگا ٹھیک ہے الٹی بی فور لیکو ٹرائین بی فور ہو گیا ای فور ہو گیا ڈی فور ہو گیا پلیٹ لیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹر وہ سارے کے سارے اس طرح کے ایکٹیویشن ہونا شروع ہو جائے گی کوئی مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر لیٹ فیز رییکشن کچھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم بیسیکل ہی کرتے گیا ہیں ان کو سٹی رائیڈل تھرابی میں اوپر رکھتے ہیں اور ساد میں جو ہے نا وہ ماسٹ سیل سٹیبلائزر جو ہے نا وہ اس کے اندر ہم یوز کر لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کرینیکل فیجر کیا ہے ویزنگ ہے پریزیسٹنس کاف ہے نائٹ کے اوپر کاف ہے ڈیفیکلٹی بریتھنگ ہے اس کے ناگ دیکھیں تو وہ ناسے جو نا اس کی پھولیوں ہی ہوں گی ٹھیک ہے نتھنیں جسے میں اردو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ نیزل فلیرنگ ہوتے ہیں سینٹرل سینوسیز ہوگی نیلا نیلا ہو رہا ہوگا پوزٹی فیملی اسٹی فیملی میں کسی اور کو بھی ہوگا اور یہ اس طرح کی کچھ ہے اگر بچوں میں ہے تو یہ ہمارے پاس ریٹارڈیڈ گروتھ بھی اندر بھی آئے گی ٹھیک ہے یہ سارے کسانے مارے پاس دیکھ وہ کہہ رہا ہے کہ جو نا لور اینڈ آف دی ریب جو کیج ہے نا ریب کیج اس کی اوپر جو نا وہ آپ کو ریب کیج کی لور اینڈ وہاں پہ آپ کو گروب نظر آتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہیری سن سلکائے ہیری سن سلکائے تو یہ دماغ کے مریضوں کے در انفینٹ کے اندر دیکھا گیا جیسٹ انڈرائنگ ہو رہی ہے ساتھ میں ٹھیک ہے تو بچے کی جو نا وہ ٹرائپورڈ پوزیشن ہوتی ہے ٹرائپورڈ کیا ہوتا ہے ٹرائپورڈ سٹینڈ جو بلاغر ہے ان کے پاس ایک ٹرائپورڈ ہوتا ہے سٹینڈ جتے کو پر کیمرہ رکھتے ہیں تو یوں کر کے جو نا وہ ٹرائپورڈ سٹینڈ مطلب یوں کر کے اس کی جو نا وہ آنکھیں اوپر ہیں یوں کر کے اس نے ہاتھ زمین پر رکھے ہوتی ہیں اور وہ کھانس رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے بچے جو نا ٹرائپورڈ پوزیشن کے جو نا وہ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں ٹھیک ہے انویسٹیگیشن کیا کروائیں گے وہ ہی ہے سی بی سی کرا لو ٹھیک ہے لیوکو سائٹوسز کروالو ایو سین افیلیا مل جائے گا چیس ٹیکس رے کرا لوگا ہائپر انفلیٹڈ لنگ بھی نہیں بچوں والی کوئی بات نہیں میڈیسن میں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے ایو جیز کروال ہوگے اس کے اندر آپ کو جانا وہ ریسپیریٹری ایسیڈوسز مل جائے گا اور پلمانری فنکشن ٹیسٹ کروال ہوگے سپائرومیٹری کروال ہو تو آپ کو پتہ چل دے گا منجمنٹ کیا ہے سب سے پہلے جانا وہ اکسیجن ماسک اس کی اکسیجن ٹھیک کرنی ہے اکسیجن ماسک دے دو سیل بیوٹا مول بیٹا ٹو ایگونیس چور ٹیکنگ بیٹا ایگونیس جو ہے نا وہ سال بیوٹا مول میں نے یاد کہ سالے کو دماؤ گیا سالے کو دماؤ گیا سال بیوٹا مول یہ ایم سی گو ہمیشہ آتا ہے کہ آپ نے انہیلیشن کے ذریعے جانا وہ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے یہ ٹیکی کارڈیا وغیرہ کروا دیتا ہے ٹھیک ہے ایریجمیا کروا دیتا ہے ہائپر ریاکٹیوٹی ہائپوکلیمیا کروا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم اپراتروپیم جو ہے نا وہ آپ اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں اپراتروپیم ساتھ میں ایڈرینالین جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں ایپین ایفلین ٹربیوٹالین جو ہے نا اگر ایڈرینالین سے الرجی ہے تو آپ تربیوٹا لیں جو ہے نا وہ ٹی والا ٹھیک ہے وہ یوز کار لو امائنو فائلین یوز کار لو انٹی بائٹک یوز کار لو اگر آپ نے رسپائر ریٹری فارما کارلوجی پڑھ جی پڑھ جی تو آپ کو اچھا آ رہا ہوگا میکنیکل بینٹیلیشن انٹی بائٹک دے دو تاکہ کوئی اور بیکٹریل انفریکشن نہ ہو جیسے میں مینجمنٹ میں یہی ہے کہ جب پیشنٹ جو ہے نا وہ رسپائر ریٹری ڈسٹریس میں اندر جا رہا ہے نا تو ایک اس کے کنڈیشن لکھئے ہے سٹیٹس اسٹیمیٹکس کی کہ مطلب اگر مریض کو اتنا زیادہ دماغ ہو گیا ہے کہ وہ اگر تین لفظ بھی نہ نہ بول سکے میں پانی پی لوں یہ بھی نہ بول سکے ٹھیک ہے تمہارا کیا حال ہے یہ بھی نہ بول سکے تو اس کا اتنا مطلب سانس اکھڑتا ہے ٹھیک ہے تو اتنی وہ مطلب رسپائر ریٹری ڈسٹریس کی اندر ہے کہ ایون کہ ہم نے ڈرگز دی ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ لیس رسپونسیو ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹس اسٹیمیٹکس مطلب سانس اتنا اگر گیا ہے وہ تین لفظ بھی کٹھا نہیں بول سکتا تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹس اسٹیمیٹکس اس کے اندر ٹریٹمنٹ بھی یہ ہی کہہ کہ آپ اکسیجن تھرپی دے دو سٹیرائیڈل دے دو سال بیٹامول دے دو اپراتروپی امینو فائلین انٹی بائٹک اور میکینیکل وینٹیلیشن جو ہے نا وہ آپ نے دے دینی ہوتی تو موسٹین کے اندر جو میڈیسن ہے نا وہ آپ کس طرح دیتے ہیں نبلائزر کے ذریعے دیتے ہیں ڈرائی پاوٹر کے ذریعے یا سپیسر ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہے نبلائزر کے اوپر یہ نا یہ کس طرح کا سپیسر بوٹل سی ہوتی ہے اس کے اندر ہم نبلائزر جو میڈیسن ہوتی ہے وہ یہاں سے پف کرتے ہیں یہاں پہ ساری پھیل جاتی ہے اس کے بعد یہاں سے مریض موگ کے اندر سے سانس لیتا ہے تو یہ سپیسر کہتے ہیں تو اس کے اندر سے لیتا ہے یہ نبلائزر میں آپ کے نبلائزر مشین الیکٹر کی دیکھی ہوگی اس کے ساتھ پائی پہ لگا ہوتا ہے وہ ایک بھاپسی بنا رہی ہوتی ہے ماسک کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں یہاں پہ کر کے میڈیسن ڈال دیتے ہیں وہ یہاں سے پر ویک ہوں ٹھیک ہے اور وہ ایک ماہ میں جو ہےنا وہ رات کو تین بار جاگہ ہو ٹھیک ہے تھری ٹائمز پر منت ہے ایک ماہ میں تین دفعہ رات کو جاگہ ہے ٹھیک ہے تو اویکنس ہو گئی ہے یا اس کو ہفتے میں تین اٹیک ہوئے ہیں مطلب سات دنوں میں اس کو تین اٹیک آگئے ہیں یا پھر رات کو سوتے ہوئے مہینے میں اس کو تین بار اٹھنا پڑا ہے یا پھر ہمارے پاس سے اس کو اپنا انہیلر جو ہےنا یئرلی تین ٹائم جو ہےنا تین دفعہ اس کو اپنا انہیلر دوبارہ ریفل کرنا پڑ گیا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہی یئرلی میں وہ اسی دمہ کی وجہ سے تین دفعہ ہاسپٹلائیز ایڈمیشن ہوئی ہے تو یہ ہے رول آف تھری ایمپورٹنڈ وائی وائی کوئیسن ہے دمہ کے اندر ہفتے میں تین اٹیک آئے ہیں مہینے میں وہ تین دفعہ رات کو جاگہ ہے سال میں تین دفعہ اس نے اپنا نیبلائزر کو ریفل کروایا ہے یا سال میں تین دفعہ اس کے آسپٹل ایڈمیشن ہوئے ہیں تو یہ ہمارے پاس رول آف تھری ہے ہمارے پاس یہ بھی یہ دمہ کا پکا جو ہےنا وہ ہمارے پاس سویر پریزیسٹنس دمہ کی نشانی ہے تو سویر پریزیسٹنس ایس دمہ ایم سی گیوز بھی آتا ہے ایسی گیوز بھی بھی آتا ہے وائی وائی بھی آتا ہے تو رول آف تھری یہ آپ دفعہ دینا ہے ٹیٹمنٹ کیا ہے پیشنٹ کی ایڈیوکیشن کرو اس کو کہ وہ جو ہےنا میٹڈ ڈوز انہیلر جو ہےنا وہ یوز کر لے پیک فلو منیٹر اپنا کرتا رہے سیلف منیجمنٹ کرتا رہے الرجن سے جو ہےنا وہ بچتا رہے انفارمیشن جو ہےنا میڈیکیشن کے بارے اس کی سائیڈ ایفیکٹس کی پڑھتا رہے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری ہے لانگ ٹرم پور فیلیکسز لیتا رہے ٹھیک ہے اور انہیلڈ سٹی رائیڈ لیتا رہے اگر مائلڈ ہے تو لو ڈوز اگر موڈریٹ ہے تو سویر میڈیم ڈوز اگر سویر ہے تو زیادہ ڈوز اس کی بڑھا ہاتھ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم بیٹا ٹو ایگونیسٹ جو ہےنا وہ آپ جو ہےنا وہ اس کے اندر محسنی دیا یہ کرتے ہیں شارٹ ایکٹنگ سال بیوٹامول اگر کوئی لانگ ایکٹنگ کے اندر آپ جو ہےنا وہ سال میٹرول سال میٹرول جو ہےنا وہ دے دیتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایڈینٹیفائی کرنا ٹریگر کرنا جیتے ہیں اور ساتھ میں بریسٹ فیڈنگ کو پریونٹ کرنا اس دوران ٹھیک ہے سارے کے سارے میں اب یہاں پہ ایک لاسٹ ٹا فکر ہے کہ سسٹک فائبروسیس اس کے بعد دماغ کا ایک ٹیبل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے دیکھ رہو سسٹک فائبروسیس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سسٹک فائبروسیس بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ کروموسوم ہے ٹھیک ہے اس کے کروموسوم نمبر سیون ہے رونالڈو کا جو ہے نا وہ فوٹبالر ہے اس کا نمبر سیون ہے تو کروموسوم نمبر سیون ہے اس کی جو کروموسوم کی پوزیشن ہے وہ ہے فائیو زیرو ایٹ پوزیشن ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے نا جو جین ہے وہ ہے سی ایف ٹی آر جین اب یہاں پہ جنا 508 پوزیشن کی اوپر جو امائنو ایسیڈ ہے فنائل ایلانین اس جین کے اندر ٹھیک ہے پی ہے فنائل ایلانین جین جو ہے نا وہ بیسیکلی ایبسنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس ڈیزیز ہوگی وہ ہمارے پاس سیسٹک فائبروسی اگین سنو کروموسوم نمبر سیون 508 پوزیشن سی ایف ٹی آر جین ہے فنائل ایلانین امائنو ایسیڈ جو ہے نا اس کے اوپر ایبسنٹ ہے ایسی ہوگیا اب یہ جو ہمارے پاس سی ایف ٹی آر جین ہے سیسٹک فائبروسیز ٹرانس میبرین ریگولیٹر ہے یہ بیسیکلی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سیسٹک فائبروسیز ٹرانس میبرین ریگولیٹر ہے بیسیکلی اب یہ کیا کر رہا ہے ہمارے پاس ریگولیشن کر رہا ہے سی ایف جین کو انکوڈ یہی کرتے ہیں نا تو اس کا کام بیسیکلی کیا اپیتھیلیل سیل جو ہے نا وہ کلورائیڈ آئین جو ہے نا وہ ایزیلی سیکریٹ کر رہے ہیں سی سے سسٹک فائبرو سے سی سے کلورائیڈ آئین اگر یہ جین ایپسنٹ ہوگا تو اس کی وجہ سے جو اپیتھیلیل سیل ہے ٹھیک ہے وہ اپنے کلورائیڈ آئین کو سیکریٹ نہیں کر پائیں کہ ان ریسپونس اب سائیکلک امائنو فاسفیڈ جب سائیکلک امائنو فاسفیڈ اس کے پاس آیا ہے اپنا سگنل لے کے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں سسٹک فائبرو سے تو یہ بیسیکلی ملٹی سسٹم ڈس آرڈر ہے آٹوسومل ریسپسیو ہے یہ بھی ایک امسی گو جاتا ہے آٹوسومل ریسپسیو اور ملٹی سسٹم ڈس آرڈر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کلینیکل فیجر کیا ہے پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا ایک تو کاف کے ساتھ ٹھیک ہے ڈسنیا کے ساتھ ایکسپائر ریٹری ویز کے ساتھ آئے گا اس کا اپی ڈائیمیٹر اور یہاں پہ کوریسک جو نا وہ اس کی کریکلز جو نا وہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ایک تو جین کا یہ یاد رکھنا ہے ساتھ میں اس کو جو نا وہ ڈیجیٹل جو نا وہ کلبنگ ہوگی سائنوسیز ہوگی ائر فلو ابسٹرکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو نا یوں کہہ لگے باقی جو نا بیکٹیریا جو اپنی کلونیاں بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے انٹسٹائنل ٹریک کے اندر جو نا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایفیکٹ ہے اس کے اندر ریکٹل پرو لیپس بہت زیادہ ہے ایک تو آپ کو میں نے کہا میکونیم ایلیس ٹھیک ہے میکونیم ایلیس یہ بیسی کے لیے کیا ہے اب نارمل ڈسٹینشن ایمیسیز فیلیر ٹو پاس میکونیم ان فورٹی ایٹ آر آف دی لائف جو بچہ پیدا ہوا ہے اگر وہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اپنا فیکس میٹیریل پاس نہیں کر پا رہا اس کا مطلب اس کو میکونیم ایلیس ہے تو یہ کس کے اندر ہوتا ہے فیل ٹو پاس میکونیم جو اپنی پہلی فیسیز ہے وہ بچہ پاس نہیں کر پا رہا نمبر سیکنڈ پہ اس کو کیا ہوگا پینکریاتک انسفیشنسی ہوگی اس کا جو لب لبا ہے پینکریاز وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ مال ایبزارشن آف دی فیٹ کرے گا جس کی وجہ سے اس کو جو نا وہ فیٹی سٹول آئیں گے تو وہ فیٹی سٹول ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹوریا یہ ہوگا فیٹ انجی سٹول ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے پاس ویٹامن اے ڈی ای اور کے اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی سٹیٹوریا کے ساتھ ساتھ میں جب یہ سارا فیٹ نگل گیا ہے تو اس کا جانب وہ ہمارے پاس ویٹ لاس بہت زیادہ ہوگا اور اس کی گروت ریٹارڈی جو ہو جائے گی تو ایسی پیشن کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے اس کو جب چومتی ہے ماں تو وہ کہتی ہے میرا بچہ نمکین ہے میرا بچہ تو نمکین ہے نمک کھا کے باتا نہیں آیا پیدا ہوا کیا ہے ہوتا کیا ہے جو اس کے ہائی کلورائیل لیول ہیں جو اس کے اپیتھیلیم سے نکلنے تھے وہ نہیں نکلے اور وہ ایڈ دیئے جو نا وہ سویٹنگ کے اندر جو نا اس کے پسینے کے اندر جو نا وہ کلورائیل آئینا آنا شروع جائے گا تو نمک نیسیل نمک تو نمکین ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا سالٹ فروسٹنگ ہوندی سکین ہوگی اس کی سکین کے اوپر یوں لگے جیسے نمک کسی نے بھینکا ہوا ہے اور سالٹی ٹیسٹ جو کہ جب اس کی ماں اس کو کس کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا بچہ تو نمکین ہے ٹھیک ہے نمکین بچہ ہے ساتھ میں اگر بیڑیٹ ہے تو جانرس ہوگا اور اسائیٹیز وغیرہ وہ سارے تھے کمپلیکیشن کیا ہے ایک تو اس کے اندر نمک نکل رہا تو اس کو ہائپو نیٹریمیاں اس کو ہو جائے گا ہائپو کلوریومک میٹابولک الکلوسیز ہوگا ہیمپٹیسز ہوگا نیومو تھوریکس ہوگا میکونیومیلیس ریکٹل پرولیپس تو اب سینیریو کے اندر میکونیومیلیس ریکٹل پرولیپس نمکین وہ بچہ ہوگا سالٹین ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے کلورائیڈ آئین جو ہے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر یہ فیمیل بچی ہے اور یہ بڑی ہوگی ہے تو یہ انفرٹائل ہوگی کیوں کیونکہ سیکریشن ہم باڈی کتنی زیادہ نکلی جب وہ ٹپا ٹپ کروائے گی تو سپرم جو ہے نا وہ یہیں پہ اس کے سرورکس کے اندر ہی رک جائیں گے وہ آگے نہیں جا پائیں گے جس کی وجہ سے وہ جائے نا وہ سپرمی سیڈل ایکٹ کرے گی اس کی بجائے نا ٹھیک ہے سارے نکرونک سائنو تینے نیزل پولیپس ہوں گے ڈائگنوزز کیا کرنا ہے سمپل آپ اس کا سویٹ کلورائیڈ ٹیسٹ کروائے لو ٹھیک ہے اس کے پسینے کے اندر جائے نا وہ کلورائیڈ لیول چیک کروائے ہمارے پاس ایک میٹر ہوتا ہے کلورائیڈو میٹر ٹھیک ہے تو کلورائیڈو میٹر کے ذریعے آپ اس کے سویٹ کے اندر چیک کروائے لو تو اگر تو وہ سکسٹی میلی ایکویلیٹر سے زیادہ ہے ٹھیک ہے یا پھر ہمارے پاس فورٹی میلی ایکویلیٹر کے نارمل جو ہے نا فورٹی ہوتا ہے لیکن اگر وہ سکسٹی سے زیادہ ہے تو ہمارے پاس مطلب کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ہے اس کا سٹول تین دن کا ماں کو کوئی کٹھا کر کے لائے تو تین دن کے جو سٹول ہے نا ٹھیک ہے تھری ڈیز کے سٹول اس کے اندر دیکھو اس ٹیٹوریا آرہا ہے اگر فیٹ آرہا تو پکی بات ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس کے اندر جو نا وہ سکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ٹرپسین ہوگا ہے کائمو ٹرپسین وغیرہ ہے اس کی ایکٹیوٹیز انزائم کی ایکٹیوٹیز چک کر لو ٹھیک ہے ٹرپسین پلس کائمو ٹرپسین جو پینکریات کی انزائم ہے چیس ٹیکسری کر لو اس کے اندر آپ کو جو نا ہائیلر لیمفیڈینو پیتھی ملے گی سپوٹم جو ہے اس کا ایکزیمنیشن کر لو کرو رائیڈ کے لیے اور ڈی این اے ٹیسٹنگ جو نا پری نیٹل کارلو تاب کر لیں اب اس کی جانا وہ منیجمنٹ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے اس کو انٹی بیٹک دینا باقی انفیکشن سے جو نا اس کو بچا ہا لوں ٹھیک ہے برونکو ڈی لیٹرز دے دو ٹھیک ہے نارمل سیلائن نیبلائز دے دو چیسٹ فیزیو تھراپی دے دو پوسٹرل ٹرینیج کر لو سٹور سافٹنگ دے دو لیکٹو لوز دے دو لنگ ٹرانسپنانٹ کر دو جین تھراپی اگر بہت زیادہ کیر سویرگیز ہے ٹھیک ہے تو میکونیوم الیس ہے تو اس کی جانا وہ سرجری کرنی پڑتی ہے آپ کو تو یہ ساری سارے ہمارے پاس سسٹک فائی بروسیز کا کیس آگے پاس ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے پاس اب میں آپ کو جانا وہ ایک ٹیبل دکھانا چاہ رہا ہوں جو کہ احمد حسن کے اندر بڑا اچھا بنا ہوا ہے یہاں پہ میں دیکھنا ہوں اور یہاں پہ بھی احمد حسن کے اندر یہ ٹیبل ایک دفعہ آیا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو کچھ ٹیبل کو میں دیکھنا ہوں کلاسیف کیشن آب دی کرونک ازدامہ یہ پکا جو ایک کوئسن ہماری دفعہ شاید آیا ہوا تھا کہ کلاسیف آئے کریں کرونک ازدامہ کو ہم نے ازدامہ کو کیا انٹرینزیک اور ایکسٹرینزیک کے اندر ایکیوٹ اور کرونک ہے کرونک کے اندر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے سٹیپ وان ہوتا ہے سٹیپ ٹو ہوتا ہے سٹیپ تھری ہوتا ہے اور سٹیپ فور ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹیپ وان سٹیپ ٹو سٹیپ تھری اور سٹیپ فور ٹھیک ہے جو سٹیپ وان ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ یہ نام آپ نے اسی طرح لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے وان کو لکھنا ہے مطلب ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن مائلڈ ہے ٹھیک ہے سٹیپ تھری والا وہ ہے موڈریٹ ٹھیک ہے تھری والا ہمارے پاس جو ہے جی موڈریٹ پریزیسٹنس ہے اور فور والا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سویر پریزیسٹنس ہے مائل موڈریٹ اور سویر اور ہمارے پاس انٹرمیٹ ہے اچھا سمٹمز آپ نے اسی طرح لکھنی ہے اگر لیس دن دو ویکس ہے تو مطلب دو ویکس کے اندر ہوتا ہے پھر ٹھیک ہوئے پھر وہ ہو جاتا ہے تو اس کو میں ذرا زوم کروں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو اگر دو ہفتے سے کم ہے تو ہمارے پاس کیا ہے انٹرمیٹنٹ ہے اگر دو ہفتے سے زیادہ ہے لیکن وہ ایک دفعہ ہوا ہے ون ٹائم آٹھے اس کو اٹیک آیا ہے دماغ کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹو ٹائمز آ ویک سوری دیکھو میں یہاں پہ لکھتا ہوں سارا مکس کر دیا میں نے سٹیپ وان میں انٹرمیٹنٹ ہے ٹھیک ہے انٹرمیٹنٹ میں ایک ہفتے میں اگر اس کو دو دفعہ یا اس سے کم ہوا تھا وہ انٹرمیٹنٹ ہے پھر ہمارے پاس ہے مائلڈ پریزیسٹنس اگر اس کو ہفتے میں دو دفعہ سے زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ویک میں دو دفعہ سے زیادہ ہو گیا لیکن اس کو دن میں ایک دفعہ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ایک دن میں دو دفعہ ہو گیا دن میں اس کو ایک ٹیک آیا اور ہفتے میں پھر ایک کسی اور دن آگا ہے پھر یہ اور دن آگا ہے لیکن دن رپیٹ نہیں ہو رہے تو وہ ہمارے پاس ہے مائل پھر ہمارے پاس اگر موڈریٹ کی میں بات کروں ٹھیک ہے موڈریٹ پرزیسٹن تو وہ ہمارے پاس ہے ڈیلی سمٹمز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ گریٹر دن وان ویک ہے اور ہمارے پاس سٹیپ فور میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سمٹم جو ہے نا وہ فیزیکل ایکٹیوٹی بھی اگر اس کی لیمٹ کر رہے ہیں مطلب یہاں پہ اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی لیمٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ اس کی دن میں بار بار ہو رہا ہے اور ہمارے پاس وہ لیمٹ کر رہا ہے اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی تو ہمارے پاس سویر کے اندر آ دے گا یہ ہمارے پاس ایک کلاسی پکیشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھی اس کو اسی طرح یاد کرنا ہفتے میں دو دفعہ سے کم ہفتے میں دو دفعہ سے زیادہ لیکن دن میں ایک دفعہ ہوگا دوبارہ رپیٹ نہیں ہوگا یہاں پہ دیکھو موڈریٹ میں ڈیلی آ رہے ہیں مطلب ہفتے کے ساتھ کے ساتھ دن آ رہا ہے لیکن دن میں ایک دفعہ ہی آ رہا ہے یہاں پہ اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی بھی اس نے روک کے رکھ دی ہے تو اسی طرح ہم نے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو فریکمنٹ یہ ہے گریٹر دن وان ٹائم ویک ہوگی یہ سارے بھی سارے نائٹ میں ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ دو دفعہ سے کم ہوگا یہاں پہ دو دفعہ سے زیادہ پر منت ہے اب یہ مہینے کے اوپر لے گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہفتہ ہے ٹھیک ہے یہ مہینہ ہے رات کو مہینے کے اوپر وہ لے گیا ٹھیک ہے تو رات کو مہینے میں لے گیا تو یہ دو اس کو رات کو جاگنا پڑا ہے اس کی ویسے دو دفعہ سے کم دھک رہے ہیں تو انٹرمیٹنٹ ہے اگر دو دفعہ سے زیادہ ہے سویر کے اندر آ جائے گا ایزی ہے پھر ہمارے پاس ایف یہاں پہ دیکھو پہلے اس کی جنرل ٹریٹمنٹ دیکھ لو انٹرمیٹنٹ کے لیے سال بیوٹامول شارٹ ایکٹنگ جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر دے سکتی ہیں اس کے اندر بھی سال بیوٹامول پلس سٹی رائیڈل ڈرگ ساتھ میں لو ڈوز سٹی رائیڈ آپ دیں گے ٹھیک ہے موڈریٹ کے اندر سال بیوٹامول اس کے اندر بھی سال بیوٹامول سب میں سال بیوٹامول دے کے یہاں پہ موڈ کر دو یہاں پہ سٹی رائیڈ کی لو ڈوز کر دو یہاں پہ بلکل آپ نے سٹی رائیڈ نہیں دینا ایزی ہے کی نہیں ہے بلکل ایزی ہے کوئی مچ نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھو ایف ای وی ون ایٹی پرسنٹ سے بڑا ہے یہاں پہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ پریڈکٹیو ہے یہاں پہ آپ جانا وہ سکسٹی سے ایٹی کر لو یہاں سے سکسٹی سے نیچے گراہ دو ٹھیک ہے باقی یہ اگر یاد رہتا تو کر لو پی ایک ایکسپائر ایٹری فورسٹ ریسپائ سپیشل ڈائیگنوزز کا ڈیبل بنائی ہے ویزی جو برونکائیٹس ہے وہ کس کے اندر ہوتی ہے مطلب سی ٹی کی آواز دماغ کے اندر آتی ہے تو برونکل از دماغ میں ویزنگ برونکائیٹس آتا ہے جو فارن باڈی اگر کسی میں پھنس کی ہے تو آپ اس کے اندر برونکوسکوپی کرو گے ٹھیک ہے انہیلیشن میں آپ کو لوکلائزڈ ویلنگ یعنی ایک خاص جگہ پر ویزنگ ملتی ہے انڈو ٹریکل ٹی بی کے اندر آپ کو ازد اور سینافیلک لنگ جو ہے نا وہ لوفر جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ کو مایکروفل لے رہا ہے جو نا وہ مل جاتے ہیں سسٹک فائبروسیز میں آپ کو ویزنگ ملتی ہے سوڈیم کنسٹریشن اور آپ اس نے کلورائیٹ جو نا وہ دیکھ لیتے ہیں ہائی سویٹ سوڈیم کنسٹریشن ٹھیک ہے اور کلورائیٹ کنسٹریشن آپ نے دیکھنی کارڈیکس دماغ کے اندر آپ جو نا ویزنگ دیکھتے ہیں اور فائنڈنگ کے کارڈیو میں گیلی آپ کو دماغ کے اندر کار انجیل ڈیفتھیریا ہے تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہسٹی یا لیک آف امیونائزیشن ہوگی اس نے ڈیفتھیریا کی بیکسین نہیں لگوائی ایکیوٹ اپیگلوٹائٹس جس کو ہم نے کہا تھا بیکٹیریل کراؤب ٹھیک ہے اس کے اندر ایچ انفلنزہ آتا ہے ریڈ سوال اپیگلوٹس ہوگئے اور اس کے اندر ڈرولنگ آف دی سلایوہ جو ہے نا یہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مرپاس ڈرولنگ سلایوہ جو ہے نا وہ ملے گی سپازموڈک کراو میں کیا ہے ہسٹی یا پریویس اٹیک ہے اور سڈن رات کے بعد فارن باڈی میں ڈیسپیجیا ہوگا اور ایکیوٹ انجیو نیورٹک ایڈیما کے اندر ہمارے پاس ریپیڈ آن سیٹ اور وہ باقی ساری ساری بات ہیں برونکیل اس دمہ اس کے اندر کیا ہے فیملی ہسٹی دمہ کی ہوگی اس کی پازٹی ریپیٹیڈ اٹیک ہوتے ہیں برونکیو نمونیا نمونیا کے اندر ہمارے پاس بخار ہوتا ہے دمہ کے اندر بخار نہیں تھا یہاں پہ ہمارے پاس بخار ہے ٹھیک ہے کنجیسٹیف ہارٹ فیلیہ میں ٹیکی کارڈیا پرٹسیز جسے ہم کہتے ہیں وہپنگ کاف جسے ہم پرٹسیز کہتے ہیں دونوں نام آپ کو آنے دیں فارن باڈی میں چھے ماہ سے وہ بچہ سکول گیا ہے واپسی پہ ہے تو اس کو جانا وہ سانس میں سیڈی آ رہی ہے سیسٹیگ فائبروسی میں ریپیٹیڈ ڈیسپیریٹین انفیکشن ہے سٹیٹوریا ہے ریکٹل پرو لیپس ہے اور سویٹ کلورائیڈ کنسٹریشن اور سوڈیم کنسٹریشن آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چاہیے that's all about hopefully اب آپ کو یہ ٹیبل بھی سارے آنے چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں سے جانا وہ آپ کو سارے کے سارے پسیل ٹائم تو لگ گیا لیکن میں نے یہ سارے جو میں نے ہائلائٹ کیے ہوئے تھے آپ کے ساتھ جانا لکھ کے شیئر کرنی ہیں تاکہ کوئی چیز کسی میں رہنے یہی ٹاپٹی کابلے کرنے ہیں باقی آپ کے میڈیسن سے جانا کورو یا دیسی کابلہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے سارے ٹھیک ہے اور اس پہرے آر ایس وائرس جانا وہ میں نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے یہاں سے بھی مطلب جو آپ ویڈیو کا ریوائیڈ کر کے دیکھ لو ساتھ میں بک دیکھ لو ایک ہی بات میں نے بتا دیا کوئی مشکل نہیں ہے جاہے کوئی احمد ایسن پاڑھ رہا ہے یا کوئی پروید اکبر پاڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے میں نے اس کا نیمونک بتا دیا پی ایس ایس ہی اور ای والا جو ہے نا امی سے میں نے امی کاسین اور یہ سارے کی سارے ہم نے اس کے نیمونک لکھے ہوئے ہیں باقی جو ہے نا ٹرانس جوئیٹیو اور ایکزیوڈیٹیو کے اندر ہمارے پاس پلیورل افیجن کے ایک ٹاپک ہے ٹرانس جوئیٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ٹھیک ہوتا ہے ایکزیوڈیٹ خطرناک چیزیں ایکزیوڈیٹ میں آتی ہیں ٹھیک ہے ٹرانس جوئیٹ میں کلیئر آپ کو ملے گا اپیرنس لنگز کی ایکزیوڈیٹیڈ میں ای جہاں پہ لکھا ہوا وہاں پہ کلاوڈی اپیرنس ملے گی ٹھیک ہے باقی سیل ٹائپ لیمفو سیٹ دیکھ لو یہاں پہ پولی مارفن مطلب ای جہاں پہ آ رہا ہے نا اس کے اندر خطرے 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 ہیں سارے کے سارے میں نے یوں جاتی ہے ہوا ٹھیک ہے ایکزیوڈیٹر میں ہمارے پاس ایم فائی سیما کے کیسز میں آپ کو ایکزیوڈیٹر ملتا ہے چیسٹ بارمیومت ریڈیوس ہوتی ہے سٹونی ڈال آپ کو پلیورل افیوجن کے اندر آپ کو یہاں پہ سٹونی ڈال جو ہے نا وہ آپ کو پیرنس ملتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بتا دیا نا باقی اور اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے یہ میں نے ازدما کا بتا دیا ٹھیک ہے اس کے ازدما میں کبھی بخار نہیں ہوتا صرف الرجی کے ساتھ وہ آتا ہے ٹھیک ہے اب ریکورنڈ ویزنگ ہوتے بار بار ہوتی ہے رول آف تھری میں نے بتا دیا آپ کو ویک کے اندر تین دفعہ رات کو جاگا ہے یا مہینے میں وہ تین دفعہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اٹیک آئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس تین دفعہ اس کو اپنا سال میں اپنا وہ پاف جو ہے نا وہ دوبارہ ریفیل کروانا پڑا یا تین دفعہ ہاسپٹل اس کی دنیشن ہوئی ہے تو وہ سارے گئے یہ پاف کا جو ہے نا کبھی کبھار یہ پوچھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیپ کو اپن کرنا ہے اس کو اچھے سے ہیلانا ہے پھر پہلے اگزیل کرنا ہے سانس باہر نکالنا ہے اس کے بعد جو ہے نا موہ کے در راکھ اس کو ایک پناہ ٹوش کر کے پاف کرنا ہے اور سارے کے سارے جو ہے انہیل جتنا لمبا سانس لے گا اتنی اچھی دوائی اس کی فیبروں میں جائے گی ٹھیک ہے باقی یہ میں نے سسٹک فائرہ سی ایکس ایف ایکس آر میوٹیشن ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے بتا دی ہے سیون جین کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ ساری باتیں جائے میں نے آپ کو بتا دی ہیں ہوفولی کہ زیادہ نہیں تو مجھ بندہ انہچیز کی کچھ نہ کچھ سمجھ آگئے میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن آئیکن ڈرائی ہارڈ کہ جتنا مجیاتا تھا ہمارے ٹیچرز نے بتایا اور مجھ نلائک کو جتنی ابھی چیزیں یاد تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں بس پاس پیپر دیکھو میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے تو اگر کسی نے پاس پیپر کسی کو دیکھنے کا شوق ہے نا تو یہاں سے دیکھ لو ایکیوڈ لرینگیو ٹریکیو برونکائٹس میں کراؤپ ہے جسے ہم وائرل بھی کہتے ہیں بارکنگ کاف کتا کھانسی میں نے کہا تھا وائرس کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر کیا تھا ہمارے پاس پیرا انفیلنڈا پیروں میں کتا جاتا ہے تو پیرا انفیلنڈا فائرس ہوتا ہے تو یہ جہاں پر دیکھو ڈیفیکلٹی بری تھی ہے بارکنگ کاف ہے تو اس کے اندر یہ کسی نیو آتا ہے برونکیولائٹس میں ہم نے کہا تھا لائٹس کے اندر بیسی کے لیے ہمارے پاس ایکسپیریٹری ویز ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک اور ریسپیریٹری سنسیچیل وائرس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایکٹیو پلیفل چائلڈ ہے چیسٹن ڈرائنگ ہے مائلڈ فیور ہے اور وہ ہمارے پاس چھ ماہ سے چھوٹا بچا ہوتا ہے دو سے چھ ماہ کا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس برونکیولائٹس چیسٹن ڈرائنگ اور رونکائی ہمارے پاس وہ ساری گیتاری اس کے میرائے دیں گی پھر ہمارے پاس نمونیا کے کیس میں ہائی گرن نمونیا میں بخار ہوتا ہے فیبرائل ہوتی ہے نائٹ کے اوپر جانا ہوں اور دونا اس کو بہت زیادہ سویر ہو جاتا ہے وہ سارے کے سارے بائی لیٹرل ویڈی دو پرولر افیزن میں سٹونی ڈال اپیریفز آپ کو جانا ابھی ہم نے دیکھی ہے وہ ہوگی ایکسیوڈیٹیو ٹرانسیوڈیٹیو ایکسیوڈیٹیو جانا وہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس فارن باڈی میں بچہ وہ گارڈن میں کھیل رہا جی اور اچانک سے جانا یا سکول کیا ہوا تھا سکول سے واپسی پہ جانا اس کو جانا وہ رائیڈ سائیڈ پر ٹریک کیا اس کی شپٹ ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سارے کے طرح ہمارے پاس ہیں that's all about thank you so much remember me آر سنیور پیشز پیر hopefully کچھ نہ کچھ ہو گیا اگر مدھا آیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب پر دینا لگ